دیکھئے بے آگے سبق مبنی علی الظم بھئی منادہ کی بحث چل رہی ہے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامتِ رفع پر یا زیدو یا زیدانی یا زیدو نا یہ سب مبنی ہیں جب یہ منادہ مفرد معرفہ ہو مفرد ہونے کا کیا معنی یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو بھئی اور معرفہ ہو چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو اور اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا یا عبداللہ دیکھو مضاف ہے تو منصوب ہے یا طالعن جبلن مشابہ مضاف ہے تو بھی منصوب ہے یا رجلن خوز بیدی اندھا کسی غیر معین شخص کو ندہ دیتا ہے تو یہ بھی منصوب ہے بھئی اس کے بعد منادہ کے توابع کا بیان شروع کیا تھا صاحبِ کافیہ نے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توابع کا آگے مستقل بیان بھی آ رہا ہے لیکن منادہ کے توابع کا حکم باقی توابع سے تھوڑا سا مختلف تھا اس لئے صاحبِ کافیہ منادہ کی بحث میں ہی اس کے توابع کو بھی ذکر فرما رہے ہیں بھئی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا کہ وہ منادہ جو مبنی ہو علامتِ رفع پر اس کے جو توابع ہیں اگر وہ مفرد ہوں کیا معنی؟ یعنی مضاف نہ ہوں با اضافتِ معنوی تو پھر ان میں رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے لیکن تمام توابع میں نہیں بلکہ چار توابع ہیں بھئی ایک ہے تاقیدِ معنوی ایک ہے صفت ایک ہے عطفِ بیان اور ایک وہ معتوف جس پر حرفِ نیدہ کا داخل کرنا ممتنع ہے یعنی وہ معتوف بحرف جو معرف باللام ہے تو اس میں رفع پڑنا بھی جائز منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور نصب بھی جائز ہے منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے تو یا زید العاقل اور یا زید العاقل دونوں طرح پڑنا جائز ہے اور اگر یہی منادہ جو مبنی ہے علامتِ رفع پر اس کے توابع اگر مفرد نہ ہوں بلکہ مضاف ہوں بے اضافتِ معنوی تو پھر ان میں نصب ہی پڑھیں گے پھر ان میں دو وجہیں پڑنا جائز نہیں بلکہ پھر اس میں نصب ہی پڑھیں گے جیسے یا تیم کل لہم یا زید زل مالی سورہ سمجھ میں آگئے جبکہ توابع میں سے بدل اور وہ معطوف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع نہیں ہے یعنی وہ معرف بالعام نہیں ہے ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے یعنی جیسے مستقل منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزم ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ بدل یا ایسا معطوف جو معرف باللام نہیں وہ بھی اگر مفرد معرفہ ہوا تو مبنی ہوگا علامت رفع پر اور اگر وہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہوا تو وہ منصوب ہوگا جیسے منادہ منصوب ہوتا ہے پھر اس کے بعد اختلاف ذکر ہوا تھا امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اور قاری ابو عمر کے درمیان وہ فرماتے ہیں وہ معطوف بحرف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے یعنی وہ جو معرف باللام ہے جیسے یا زیدو والحارسو اس کے اندر امام خلیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع پسندیدہ ہے جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں اس کے اندر نصب پسندیدہ ہے جبکہ امام مبرد رحمہ اللہ ان دونوں کے درمیان محاکمہ فرماتے ہیں کہ وہ معطوف بحرف جو معرف باللام ہے اس کے لفظ میں غور کیا جائے گا اگر اس سے علفلام کا جدا کرنا ممکن ہے تو پھر اس میں رفع پسندیدہ ہے یعنی وہ امام خلیل رحمہ اللہ کے مذہب کو وہاں ترجیح دیتے ہیں اور اگر وہ معرف باللام ایسا ہے جس سے علفلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا جیسے النجم ہے یا الصاعق ہے تو پھر اس میں وہ قاری ابو عمر کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں کہ پھر اس صورت میں نصب پڑنا پسندیدہ بات سمجھ میں آگے تو کس معطوف کی بات ہو رہی ہے جو معرف باللام ہے امام خلیل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں رفع پسندیدہ وجہ یہ کہ امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ جو معطوف بحرف ہوتا ہے یہ مستقل منادہ ہے لہٰذا اس کو بھی مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر علفلام موجود ہے تو جب آپ اس کو مبنی علی الزم نہیں بنا سکتے تو کم از کم پھر اس جیسا اعراب ہی دے دو تاکہ پتا چلے کہ یہ مستقل منادہ ہے تو یازیدو والحارسو اس طرح پڑیں گے اور یہ پسندیدہ ہے اگرچہ نصب بھی وہ جائز کہتے ہیں جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ معطوف بحرف مستقل منادہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو معطوف بحرف ہے اس پر علفلام داخل ہے تو لہذا اس کو مستقل منادہ بنا ہی نہیں سکتے جب مستقل منادہ بنا ہی نہیں سکتے تو پھر تابع والا حکم ہی اس کو دینا پڑے گا اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے لہذا اس پر نصب پڑیں گے کیونکہ منادہ محلا منصوب ہوتا ہے یازیدو تقدیر عبارت کیا ہے ادعو زیدن تو لہذا اس کا جو تابع ہوگا اس پر بھی نصب پڑیں گے تو یازیدو والحارسہ پڑیں گے منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں تو امام خلیل ابن احمد نے معنی کی طرف نظر کی کہ معنی کے اعتبار سے معطوف بحرف مستقل منادہ ہے لہذا اس کی صورت بھی مستقل منادہ جیسی ہونی چاہیے لہذا والحارسو پڑا جائے جبکہ قاری ابو عمر جو ہیں انہوں نے اس کے لفظوں کی طرف نظر کی کہ لفظوں کے اعتبار سے تو اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں کیونکہ اس پر علی فلام ہے تو اس کو تابع والا ہی اعراب دیا جائے گا اگرچہ رفع بھی وہ جائز کہتے ہیں لیکن پسندیدہ کہتے ہیں نصب ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں یاد رکھو عربی زبان میں بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کے نام کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے تو زید ہے مثلا وہ عمر کا بیٹا ہے تو زید ابن عمر تو بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کے نام کو کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو ابن کا لفظ آتا ہے یاد رکھو یہ ما قبل کے لئے صفت بنتا ہے ما قبل پر اگر رفع ہو تو اس ابن پر لفظ پر بھی رفع آئے گا اگر ما قبل پر نصب یا جر ہے تو اس ابن پر بھی نصب یا جر آئے گا تو ابن کا لفظ ما قبل کے لئے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لئے یہ ابن کا لفظ مضاف بنتا ہے تو ابن کے ما بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا مضافئلہ ہونے کی وجہ سے تو کیسے پڑھیں گے زیدوبن عمرین زیدوبن دیکھو زید مرفو ہے تو ابن یہ بھی مرفو میں نے پڑھا یہ اس کی صفت ہے اور عمرین مجرور ہے مضافلہ ہے تو کیسے پڑھیں گے اور اگر زید پر نصب ہو تو کیسے پڑھیں گے اور اگر زید پر جار ہو تو کیسے پڑھیں گے سورة سمجھ میں آگئی تو یاد رکھو اگر منادہ ایسا علم ہو جس کی صفت ابن کا لفظہ رہا ہو اور ابن آگے دوسرے علم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اس کے اندر فتحہ پسندیدہ ہے اس قسم کے منادہ میں فتحہ مثلا زید ابن عمرین اب اس زید کو میں ندا دینا چاہتا ہوں اور اس کی صفت میں ابن کو لانا چاہتا ہوں اور ابن کے بعد ایک اور علم ہے اس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے توجہ ہے تو دیکھو اصل میں تو یا زید منادہ مفرد ہے اور معرفہ ہے مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں تو یہ مبنی ہوگا علامت رفا پر یا زید اور آگے ابن عمرین یہ ابن عمرین مضاف مضافلیں مل کر صفت بن رہے ہیں کس کے لئے زید کے لئے توجہ ہے اور آپ نے پڑا کہ منادہ مفرد معرفہ کے توابع اگر مضاف ہوں تو ان پر کیا پڑا جاتا ہے نصف ابھی بتایا پچھلے سبق میں والمضافت تنصب کہ اگر تابع مضاف ہو تو اس پر نصف تو کیسے پڑھنا چاہیے یا زید بنا عمرین ابن عمرین یہ اس پر ابن پر نصف پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے یا زید بنا عمرین یا زید کیوں پڑا کیونکہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے یہ مبنی ہے علامت رفع پر اور ابن عمرین کیوں پڑا کیونکہ یہ اس کا تابع ہے یہ اس کی صفت ہے اور جب صفت مضاف ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہیں نصف ویسے صفت آئے تو اس میں تو رفع بھی جائز نصف بھی جائز دونوں پڑھتے ہیں یا زید العاقلو اور یا زید العاقلہ لیکن اگر مضاف ہو تو پھر نصف ہی پڑھنا ہے تو یا زید بنا عمرین توجہ ہے تو دیکھو یہ منادہ کون ہے منادہ زید علم ہے اور اس کی صفت ابن آ رہی ہے اور ابن آگے مضاف ہو رہا ہے ایک اور علم کی طرف تو اس صورت میں یاد رکھو یہ جو منادہ ہے یا زید اس پر فتحہ پڑھنا پسندیدہ ہے اس پر بھی زبر پڑھیں فتحہ پڑھیں یا زید بنا عمرین تو یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا زید بنا عمرین زید کو مبنی علی الزم پڑھیں لیکن فتحہ پڑھنا اس پر پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کیسے پڑھیں گے یا زید بنا عمرین اور دوسری صورت کیا ہے یا زید بنا عمرین صورت سمجھ میں آگئے تو یاد رکھو اس قسم کا جو منادہ ہوگا اس میں فتحہ پسندیدہ ہے اور اس میں چار شرطیں ہیں بھئی چار شرطیں کہ وہ منادہ علم ہونا چاہیے یا زید یہ زید کیا ہے علم ہے دوسری شرط اس کی صفت ابن آنی چاہیے ابن آنی چاہیے تیسری شرط یہ زید اور ابن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے بھئی باز اوقات منادہ کی صفت لے آتے ہیں یا نہیں یا زید العاقل اور آگے پھر ابن عمرین یا زید العاقل پہلے زید کی صفت لے آئے پھر آگے ابن عمرین دوسری صفت لے آئے توجہ ہے لیکن درمیان میں واسطہ نہیں ہونا چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ابن کے بعد ایک اور علم ہو جو مضافلے بن رہا یوں کہیں اور ابن کے بعد ایک اور علم ہونا چاہیے جس کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے تو کتنی شرطیں ہیں چار شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ منادہ علم ہو دوسری شرط کیا صفت اس کی ابن آئے تیسری شرط کیا کہ اس علم اور ابن کے درمیان کوئی واسطہ کوئی فصل نہ ہو کوئی جدائی نہ ہو اتصال ہو دونوں میں اور چوتھی شرط کیا کہ ابن کے بعد ایک اور علم آنا چاہیے یا زیدہ بن عمرین دیکھو زید علم ہے اور اس کے بعد اس کی صفت کیا آ رہی ہے ابن دوسری شرط بھی پوری درمیان میں کوئی صفت وغیرہ کوئی واسطہ بھی نہیں تیسری شرط بھی پوری اور چوتھی شرط بھی پوری ہے کہ ابن کے بعد ایک اور علم ہے تو کتنی شرطیں چار شرطیں پھر دوہرالو پہلی شرط کیا کہ منادہ علم ہو دوسری شرط اس کی صفت ابن ہو تیسری شرط درمیان میں کوئی واسطہ کوئی صفت وغیرہ کوئی فصل نہ ہو اور چوتھی شرط کیا کہ ابن مضاف ہو ایک اور علم کی طرح تو اس قسم کے نام عربی زبان میں کثیر الاستعمال ہیں اور کسرت خفت کا تقاضہ کر دی ہے کہ لفظ کو کیا ہونا چاہیے خفیف ہونا چاہیے زبان پر جلدی سے ادا ہو جائے اور آپ خود بتائیے یا زیدبنا عمرین پڑھنا آسان ہے یا یا زیدبنا عمرین پڑھنا آسان ہے یا زیدبنا عمرین دیکھو بلکل صاف تلفوز سے پتا چل رہا ہے چونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے سب سے ہلکی حرکت ہے جو آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتی ہے لہٰذا اس قسم کے منادہ پر فتحہ پڑھنا پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو لفظوں کے اندر بھی تخفیف کی تلفوز کے اندر بھی تخفیف کی زمہ کی جگہ کیا پسندیدہ فتحہ پسندیدہ اور یاد رکھو کتابت کے اندر بھی تخفیف ہے یہاں پر کہ یہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ نہیں لکھیں گے یہ یہ ابن کا جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے اور آپ جانتے ہیں حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اس کو پڑا نہیں جاتا جیسے ازرب دیکھو ازرب اس کا حمزہ وصلی ہے درمیان عبارت میں یہ گر جائے گا مثلا میں کہتا ہوں قلتو لہو ضرب زیدن قلتو لہو ضرب زیدن دیکھو ازرب کا حمزہ گر گیا تو حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے لیکن تلفو سے گرتا ہے لکھنے سے نہیں گرتا لکھنا پڑے گا آپ کو کتابت میں لیکن یہاں پر یہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ ابن کا حمزہ کتابت سے بھی گرا دیں گے لکھیں گے بھی نہیں تو کیسے پڑھیں گے یا زیدہ بنا عمرین یہ اس طرح پڑھنا پسندیدہ ہے بھئی اور یاد رکھو صرف یہ یہیں پر نہیں ہے اس منادہ کے اندر اس طرح ہو بلکہ عربی زبان میں جہاں بھی اس طرح ابن کا لفظ دو علمین کے درمیان آ جائیں علمین دو علمین کے درمیان تو وہاں پر ماقبل والے لفظ تنوین بھی گر جاتی ہے اور ابن کا حمزہ بھی وہاں گر جاتا ہے مثلا زید ابن عمرین زید ابن عمرین مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاء نی میرے پاس آیا تھا زید ابن عمرین کون آیا زید ابن عمر آیا اب دیکھو ذرا اعراب پہ غور کرو جاء فیل نون وقایا یازمیر منصوب محلن مفعول بھی زیدن مرفو لفظن موصوف کیونکہ آگے ابن کا لفظ صفت آ رہی ہے تو زیدن مرفو لفظن موصوف ابن مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو موصوف کا اور عمرین مجرور لفظن مضافل ہے توجہ ہے اب دیکھو زیدن پر کیا عراب پڑا آپ نے زیدن پر رفع ہے رفع پڑھ کے دکھاؤ زیدن پر زیدن دیکھا آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے آگے ابن کا لفظ ہے اور ابن کا حمزہ وصلی تو گر گیا اب با بھی ساکن اور مقبل میں زیدن کا نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اگر اول حرف مدہ اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول کیا ہے نون تنوین ہے تو پھر اس صورت میں حرکت دیں گے اول والے کو اور تو کیسے پڑھنا چاہیے زیدن نون کے نیچے زیر پڑھ دیں زیدو نیبنو عمرین جانی زیدو نیبنو عمرین لیکن یاد رکھو یہ عربی میں یہ ابن اس طرح کسیر الاستعمال ہے دو عالمین کے درمیان استعمال ہوتا ہے اور کسرت خفت کا تقاضہ کرتی ہے لہٰذا اس صورت میں پہلے والے عالم سے تنوین گرا دیتے ہیں تو زیدن سے تنوین گر گئی کیا گر گئی تنوین گر گئی صرف زیدو رہ گیا اور آگے ابن آیا اب ملائیں زیرہ تنوین کے بغیر ملائیں زیدو بنو عمرین ویسے زابطے کے مطابق کیا تھا زیدو نیبنو عمرو لیکن اب تنوین گر گئی اب کیسے پڑھیں گے زیدو بنو عمرین تو یہ تخفیف کے طور پر ماقبل والے عالم سے تنوین گرا دیتے ہیں جب بھی ابن آئے دو علمین کے درمیان وہاں بھی یہی چار شرطیں ہیں ابن کا لفظ کس میں آنا چاہیے دو علمین میں یا یوں کہیں ابن سے ماقبل کیا ہو علم ہو اور اس کی صفت کیا ہے ابن آئے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو اور ابن کے بعد ایک اور علم آنا چاہیے اور وہ متناسلین ہو یعنی باپ بیٹے ہو آپس میں ماقبل اور مااباد والے کا تعلق کیا ہو باپ بیٹے کا ہو کبھی دادا پر دادا کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں عربی زبان میں مثلا عمر جو ہے زید کے باپ کا نام نہیں ہے زید کے دادا یا پر دادا کا نام ہے اور دادا پر دادا مشہور زیادہ ہے تو بات کا دادا پر دادا کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اب زید بن عمرین توجہ ہے لیکن اگر دادا پر دادا ہو پھر تنوین نہیں گرے گی پھر تنوین نہیں گرے گی بات سمجھ میں آگے یہ تنوین کب گرے گی جب تعلق کیا ہو دونوں کا اپس میں باپ بیٹے والا ہو دادا پر دادا والا نہ ہو بھئی تو اس صورت میں تنوین بھی گراتے ہیں اور ابن کا حمزہ بھی گرا دیتے ہیں وہ بھی نہیں لکھتے بات سمجھ میں آگے یہ چار شرطیں تو منادہ کے اندر بھی جب منادہ اگر علم ہو اور اس کی صفت ای بن آئے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو اور آگے ایک اور علم آئے تو پھر اس صورت میں اس قسم کے منادہ میں کیا پڑھنا پسندیدہ فتحہ پڑھنا پسندیدہ ہے البتہ زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَلْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِعِبْنِن اور وہ علم جو موصوف ہو ای بن کے ساتھ بھئی ای بن کا حمزہ وصلی ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے لیکن یہاں پر جو آیا نا بِعِبْنِن یہاں حمزہ وصل کو نہیں گرانا کیونکہ یہاں ای بن سے لفظ ای بن مراد ہے وہ جو عربی عبارتوں میں ای بن کا لفظ آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا ای بن رکھ دیا تو اب یہ علم کے درجے میں ہے اور علم جب یہ علم ہے تو اب اس کا حمزہ قطعی بن چکا ہے اب اس کو نہیں گرائیں گے تو کہتے ہیں وَلْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِعِبْنِن اور وہ علم جو موصوف ہو کس کے ساتھ ای بن کے ساتھ مُزافاً اِلَا عَلَمٍ آخَرَا اس حال میں کہ وہ ای بن کا لفظ مُزاف ہو اِلَا عَلَمٍ آخَرَا کسی دوسرے علم کی طرف يُخْتَارُ فَتْحُوهُ تو اس میں فتحہ پسندیدہ ہے توجہ ہے فتحہ پسندیدہ ہے ذاتہ سمجھ میں آگیا آپ دیکھئے شرعہ کے ساتھ اس سارے کو تو کہتے ہیں وَلْعَلَمُ اَيِّ الْعَلَمُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّمْ بھئی مطن میں آیا وَلْعَلَمُ اور وہ علم جو موصوف ہو ای بن کے ساتھ آگے شرعہ جامی فرما رہے ہیں کہ علم سے ہر علم نی مراد اَيِّ الْعَلَمُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّمْ وہ علم مراد ہے جو منادہ ہو اور مبنی ہو زمہ پر توجہ ہے وہ علم مراد ہے تو مطن میں آیا تھا الْعَلَمُ اور صاحبِ جامی نے دو شرطیں ساتھ دو صفتیں بڑھا دیں کہ وہ علم کیا ہونا چاہیے منادہ اور مبنی ہو زمہ پر تو سوال پیدا ہوا کہ اے صاحبِ جامی آپ نے یہ منادہ کی قید کیوں ساتھ بڑھا دی اور آپ نے مبنی عَلَى الظَّمْ کی قید کیوں ساتھ بڑھا دی تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ علم سے ہر علم نی مراد منادہ مراد ہے بھئی کیوں وجہ یہ کہ کہتے ہیں کہ بحث منادہ کے بارے میں چل رہی ہے بات کس کی چل رہی ہے منادہ کی چل رہی ہے تو ہر علم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جو کیا واقع ہو منادہ واقع ہو اور کہا کہ وہ مبنی ہو زمہ پر وہ علم کیا ہو مبنی ہو زمہ پر یہ مبنی ہو زمہ پر یہ قید آپ نے کیوں بڑھا دی کہ آپ کو بتلائیں گے صاحبِ جامی کہ دیکھو آگے آیات مطن میں صاحبِ کافیہ کیا فرما رہے يُخْتَارُ فَتْحُهُ کہ اس قسم کے علم میں فتحہ پسندیدہ ہے معلوم ہو فتحہ واجب نہیں ہے فتحہ واجب نہیں فتحہ پسندیدہ ہے جب فتحہ پسندیدہ ہے معلوم ہو اس میں زمہ بھی جائز ہے اس میں زمہ بھی جائز ہے اگر فتحہ واجب ہوتا تو پھر يُخْتَارُ نہ فرماتے بلکہ واجب کے لفظ لے کر آتے کہ اس کے اندر فتحہ واجب ہے تو فتحہ کا پسندیدہ ہونا بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر زمہ بھی جائز ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْعَلَمُ أَيِّ الْعَلَمُ الْمُنَادَ وَالْعَلَمُ الْظَمِ اور باقی اس عالم کا مبنی وَالَلَمُ الْظَمْ ہونا کہتے ہیں فَلِمَا يُفْحَمُو پس اس وجہ سے جو سمجھ میں آ رہا ہے مِن اِخْتِعَارِ فَتْحِهِ فتحہی کی حازمی اس عالم کو راجے کریں وہ جو منادہ ہے پس اس وجہ سے جو سمجھ میں آتا ہے مِن اِخْتِعَارِ فَتْحِهِ اس عالم منادہ کے فتحہ کا مختار ہونا اس عالم منادہ کے فتحہ کے مختار ہونے سے جو سمجھ میں آ رہا ہے آگے المنبئی یہ صفت ہے اِخْتِعَارِ فَتْحِهِ کہ فتحہ کا مختار ہونا المنبئی اَنبَأَيُمْبِئُ کا مانا خبر دینا اطلاع دینا اس عالم کے فتحہ کا مختار ہونا المنبئی عن جواز زمہی جو خبر دے رہا ہے زمہ کے جواز کا جب فتحہ مختار ہے معلوم ہو فتحہ واجب نہیں یہ کس چیز کی خبر دے رہا ہے زمہ کے جواز معلوم ہوا زمہ بھی جائز ہے معلوم ہوا زمہ بھی جائز ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ بھئی فتحہ کا مختار ہونا زمہ کے جواز کی خبر تو نہیں دیتا بھئی میں نے کہا اس عالم کے اندر فتحہ مختار ہے اس عالم کے اندر اس سے تو یہ پتا چلا کہ فتحہ کے علاوہ کوئی اور حرکت پڑھنا بھی جائز ہے صرف زمہ کا تو پتا نہیں زمہ کے جواز کا تو نہیں پتا چلا یہاں سے صرف کیا پتا چلا فتحہ مختار ہے معلوم ہوا اور کوئی حرکت بھی اس میں جائز ہے لیکن آپ نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ کوئی اور حرکت بھی جائز ہے بلکہ آپ نے سیدھا سیدھا کیا کہا کہ فتحہ کا مختار ہونا کیا بتلا رہا ہے زمہ بھی جائز بھئی زمہ کے جائز ہونے کا تو پتا نہیں چلا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں کیا انہوں نے کہا فتحہ مختار ہے تو فتحہ کے مختار ہونے سے پتا چلا کوئی اور حرکت بھی جائز ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کوئی اور حرکت بھی جائز ہے آپ نے سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا زمہ بھی جائز ہے بھئی زمہ کے جائز ہونے کا تو پتا نہیں چاہ رہا یہ پتا چاہ رہا ہے کوئی اور حرکت بھی جائز ہے تو یاد رکھنا وجہ اس کی یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تین طرح کے نام ہیں زمون فتحون قصرون یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ بغیر گولتا کے زمون فتحون قصرون اور رفعون نصبون جرون یہ خاص ہے معرب کے ساتھ اور زمتون فتحتون قصرتون یہ گولتا بھی ساتھ جوڑ دے تو یہ معرب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں کیا آیا یختار فتحوہ اس کے اندر فتحہ مختار ہے فتحہ بتلا رہا ہے کہ منادہ مبنی ہے فتحہ کس میں بولتے ہیں مبنی میں معلوم ہوں منادہ مبنی ہے اور منادہ کے اندر آپ نے کیا پڑھا ہے منادہ جب مفرد معرفہ ہوتا وہ مبنی ہوتا ہے اور جب مزاف یا مشابہ مزاف یا نکرہ غیر معین ہو تو باقی تمام صورتوں میں وہ منصوب ہوتا ہے معرب ہوتا ہے تو فتحہوہو سے اتنا تو پتا چل گیا کہ منادہ مبنی ہی ہے منادہ کیا ہے ہاں اس میں فتحہ پسندیدہ ہے اور ہے مبنی تو باقی مبنی والی اور کونسی صورت رہ گئی منادہ میں مبنی علی الزم کے علاوہ تو اور کوئی صورت ہے ہی نہیں منادہ کے اندر جس میں وہ مبنی ہو بات سمجھ میں آگئے توجہ ہے تو لہذا فتحہ کا مختار ہونے سے کس کیا پتا چلا کہ منادہ مبنی ہے البتہ اس میں فتحہ پسندیدہ ہے تو دوسری حرکت اس منادہ مبنی میں پھر کونسی ہے صرف زمہ ہی آتا ہے اور کوئی حرکت نہیں آتی بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهُ مَبْنِيًّا عَلَى الزمِّ اور باقی اس عالم کا مبنی علی الزم ہونا فَلِمَا يُفْحَمُ مِنِ اِخْتِعَارِ فَتْحِهِ پس اس وجہ سے جو مفہوم ہوتا ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے مِنِ اِخْتِعَارِ فَتْحِهِ اس عالم منادہ کے فتحہ کے مختار ہونے سے اس عالم منادہ کے فتحہ کے مختار ہونے سے جو اس کے زمہ کے جواز کی خبر دے رہا ہے اس کے فتحہ کا مختار ہونا جو کہ خبر دے رہا ہے زمہ کے جواز کی اس سے مفہوم ہوتا ہے اچھا معلوم ہوا فتحہ پسندیدہ ہے تو زمہ جائز ہے اور زمہ کس منادہ میں جائز ہے وہی جو مبنی علی الزم ہے اور تو کسی منادہ میں زمہ جائز ہی نہیں ہے تو اس لئے کہتے ہیں فَإِنَّ جَوَازَ الزَّمَّةِ لَا يَقُونُ إِلَّا فِي الْمَبْنِي عَلَى الزَّمِّي تو زمہ کا جائز ہونا یہ نہیں ہے مگر اس منادہ کے اندر جو مبنی ہو زمہ پر اس لئے ہم نے بھی کیا قید لگا دی کہ وہ عالم جو منادہ ہو اور مبنی ہو زمہ پر الْمَوْصُوفُ بِإِبْنِي وہ عالم جو موصوف ہو رہا ہو ابن کے لفظ کے ساتھ یاد رکھو ابن کا بھی یہی حکم ہے اور ابناتن یعنی مؤنس کا بھی یہی حکم ہے ابنن اور ابناتن بنتن کا یہ حکم نہیں ہے توجہ ہے ابنن اور ابناتن دونوں کا یہ حکم ہے تو کہتے ہیں الْمَوْصُوفُ بِإِبْنِي وہ عالم جو موصوف ہو ابن کے ساتھ مُجَرَّدٍ عَنِتَّائِ وہ ابن کا لفظ کیا ہو تاسِ خالی ہو یعنی مذکر ہو اَوْ مَلْحُوقِنْ بِحَا یا اس کے ساتھ تام ملائی گئی ہو اَعْنِي اِبْنَتَن یعنی کونسا لفظ ہو ابناتن ہو یعنی ابن یا ابناتن کے ساتھ وہ عالم موصوف ہو رہا ہو بات سمجھ میں آگئے اور بِلَا تَخَلُّلِ وَاسِطَةٍ بِلَا تَخَلُّلِ وَاسِطَةٍ بَيْنَ الْإِبْنِ وَمَوْصُوفِهِ اور بغیر تخلل واسطہ کے تخلل کا معنی بیچ میں آنا بغیر کسی واسطہ کے بیچ میں آنے کے یعنی کوئی واسطہ بیچ میں نہ آئے بَيْنَ الْإِبْنِ وَمَوْصُوفِهِ لفظ ابن اور اس کے موصوف کے درمیان توجہ ہے لفظ ابن اور اس کے موصوف کے درمیان کوئی واسطہ بیچ میں نہ آئے جیسے کہ یہ بات متبادر ہوتی ہے فہم کی طرف متبادر کا معنی ایک چیز کا سبقت کرنا ایک لفظ آپ بولیں تو جو معنی فوری ذہن میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ متبادر ذہن کی طرف ایک بات سبقت کرتی ہے توجہ ہے بات یہ چل رہی ہے منادہ اگر ایسا علم ہے جو موصوف ہو رہا ہے ابن کے ساتھ کس کے ساتھ اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو بھئی یہ درمیان میں واسطہ نہ ہو یہ تو صاحب کافیہ نے کئی نہیں ذکر کیا میں نے کتنی شرطیں گنمائی تھی چار پہلی شرط کیا کہ منادہ علم ہو دوسری شرط کیا صفت اس کی ابن آئے تیسری شرط کیا درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو بھئی یہ واسطہ درمیان میں نہ ہو یہ تو صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں کیا یہ آپ نے کہا سے ذکر کر دیا تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ بھئی جب کہہ دیا کہ وہ علم موصوف ہو رہا ہو ابن کے ساتھ اس سے فوراً ذہن میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا بغیر واسطے کے موصوف ہو رہا ہوگا توجہ ہے جیسے دیکھو مثلا ایک مریض ہے بیمار ہے وہ چل پھر نہیں سکتا آپ سے کس نے پوچھا کہ ہاں بھئی اب ذہن چل سکتا ہے یا نہیں وہ بیمار تھا آپ اس کو کہتے ہیں ہاں اب وہ چند قدم چل لیتا ہے معلوم ہوا یہ قیام ذہن کی صفت ہے اور کیا معنی سمجھے آپ ذہن کوئی لاتھی پکڑ کے چل لیتا ہے یا دیوار کے سہارے تین چار قدم چل لیتا ہے آپ کیا سمجھتے اس سے بھئی جب میں کہوں گا ایک مریض اب کچھ قدم چل لیتا ہے کیا معنی ہوتا ہے معلوم ہوا کہ وہ بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی واسطے کے خود دو چار قدم چل لیتا ہے بھئی سہارہ لے کر تو بڑا بیمار آدمی بھی سہارے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل لیتا ہے لیکن جب ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اب بہتر ہے اب چند قدم وہ چل لیتا ہے معنی کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی واسطے کے چل لیتا ہے اگر سہارہ ہو پھر وہ بقاعدہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں مثلا آپ سے کوئی پوچھا زید چل سکتا ہے یا نہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں ہاں کچھ سہارہ لے کے دو تین قدم چل لیتا ہے دیکھا جب سہارہ ہوگا تو آپ اس کو ذکر بھی کریں گے باقاعدہ بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر جب یہ کہا کہ وہ علم موصوف ہو ابن کے ساتھ معلوم ہوا درمیان میں کوئی واسطہ وغیرہ نہیں جیسے وہ زید کے لیے چلنا زید کی صفت تھی بغیر کسی واسطے کے درمیان میں کوئی واسطہ اور سہارہ نہیں تھا تو یہاں پر بھی جب کیا کہا وہ علم موصوف ہو کس کے ساتھ ابن کے ساتھ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ بغیر واسطے کے وہ موصوف ہو رہا ہو ابن کے ساتھ درمیان میں کوئی واسطہ اور فصل نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں بِلَا تَخَلُّ لِوَاسِطَةٍ بَيْنَ الْإِبْنِ وَمَوصُوفِهِ بغیر اس کے کوئی واسطہ درمیان میں آئے اس ابن اور اس کے موصوف کے درمیان کما ہوا المتبادر الالفہمی جیسے کہ یہ بات متبادر ہوتی ہے فہم کی طرف یعنی یہ بات سبقت کرتی ہے ذہن کی طرف ذہن میں فوراں یہی بات آتی ہے فَيَخْرُجُ عَنْهُ مِسْلُ يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ بِنَ عَمْرٍ لہٰذا اس سے اس طرح کی مثالیں نکل گئیں اس مثال پہ نظر رکھو يَا زَيْدُ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے مبنی ہے علامت رفع پر اور الزریف اس کی صفت ہے اور آپ نے پڑھا کہ وہ منادہ جو مبنی ہو علامت رفع پر اس کی صفت اگر مفرد آئے تو اس میں رفع بھی جائز اور نصب بھی يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ اور يَا زَيْدُ الْعَاقِلَ دونوں جائز تو یہاں بھی اسی طرح ہے يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ اور يَا زَيْدُ الظَّرِيفَ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور آگے ابن عمر یہ دوسری صفت آگئی ابن ماقبل کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ زید کی دوسری صفت آگئی اور یہ ابن مضاف ہے عمر کی طرف اور انہوں نے بتایا تھا وَالْمُزَافَةُ تُنْسَبُ اگر توابع مضاف ہو رہے ہوں تو ان میں کیا پڑھیں گے نصب معلوم ہوا اَزْزَرِيفُ اَزْزَرِيفَ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن اِبْنَ عمرِن اس پر نصب ہی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ بَنَ عمرِن اور چاہے تو زریف پر نصب پڑھیں يَا زَيْدُ الظَّرِيفَ بَنَ عمرِن سورہ سمجھ میں آگئے ہاں تو یہ مثال نکل گئی اس زید کے اندر فتحہ نہیں پڑھ سکتے بھئی کیوں کیونکہ زید اور ابن کے درمیان الزریف کا واسطہ آگیا بھئی توجہ ہے اچھا اب یہاں یاد رکھو بھئی اوپر عبارت آئی الموصوف بِعِبْنِن مُجَرَّدٍ عَنِتَّائِ اَوْ مَلْحُوقٍ بِحَا بھئی آپ کی کتابوں میں مُجَرَّدٍ کے نیچے تنوین ہے اور مَلْحُوقٍ کے نیچے بھی تنوین ہے یاد رکھو یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ ابن کو موصوف بنایا گیا اور مُجَرَّدٍ اور مَلْحُوقٍ کو اس کی صفت اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے لیکن یہ دونوں صفت نہیں بن سکتے بھئی اس لیے کیونکہ ابن بول کر ابن کا لفظ مراد ہے جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے بھئی اور موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے معرفہ ہوتی ہے لیکن یہاں اِبْنِن یہ موصوف تو معرفہ ہے یہ حاضر لفظ کی تعویل میں ہے یا یہ عالم کے درجے میں ہے اور مُجَرَّدٍ عَنِتَائِ دیکھو یہ تو نکیرہ ہے مُجَرَّدٍ دیکھو اس پر کوئی علی فلام ہے نہیں اور اسی طرح مَلْحُوقٍ بِحَا اس پر بھی کوئی علی فلام نہیں تو یہ صفت تو بنی نہیں سکتے بھئی تو میں نے جامی کی کئی نسخوں میں دیکھا بھئی سب میں اسی طرح ہے ہاں دو نسخیں مجھے ملے بھئی جن میں صحیح عبارت تھی ایک جامی کی شرح ہے محرمِ آفندی عربی شرح ہے مختصر اس کے اندر یہاں ہے مُجَرَّدًا عَنِتَائِ اَوْ مَلْحُوقًا بِحَا یعنی مُجَرَّدًا منصوب ہے اور مَلْحُوقًا بِحَا 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 اور مَنْسُصد اور حال بنانا ٹھیک ہے صفت تو نہیں بن سکتی کیونکہ موصوب صفت میں مطابقت نہیں ہے موصوب معرفہ ہے اور صفت نہ کیرا تو حال بن سکتا ہے تو محرمِ آفندی کے اندر یہاں یہ منصوب ہیں اور ان کو حال بنایا گیا ہے اسی طرح جامی کا ایک اور نسخہ مجھے ملا بھئی جو جو حواشی شوکت افندی حواشی شوکت افندی علی شرح جامی کے نام سے ہے اور اس کے اندر بھی یہی عبارت اس میں بھی مجردن عنی تائی او ملحوقن بیہا ہے یعنی اس میں بھی حال بنایا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے کہ وہ علم موصوف و ابن کے ساتھ مجردن عنی تائی اس حال میں کہ ابن کا لفظ تا سے خالی ہو او ملحوقن بیہا یا اس حال میں کہ ابن کے لفظ کے ساتھ تا ملائی گئی ہو اعنی ابنتن یعنی ابنتن کا لفظ بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں مضافن اے حال قون ذالک الابن مضافن مضافن کی ترقی بتلا رہے ہیں کہ یہ منصوب کیوں ہے کہتے ہیں اے حال قون ذالک الابن مضافن کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مضافن حال واقع ہو رہا ہے لفظ ابن سے اس حال میں کہ وہ ابن کیا ہو مضاف ہو اے حال قون ذالک الابن مضافن اس حال میں کہ وہ ابن جو ہے مضاف ہو دیکھو یہ جتنی جگہ ابن کا لفظ آ رہا ہے لفظ بول کر لفظ مراد ہے لہٰذا یہ حمزہ گرانا نہیں ہے بھئی اس کو پڑھنا ہے اس حال میں کہ وہ ابن کا لفظ مضاف ہو ایک دوسرے علم کی طرف فَكُلُّ عَلَمٍ يَكُونُكَ ذَلِكَ پَسْ هَرْ وَوْ عَلَمْ جَوْ اس طرح ہو يَجُوْزُ فِيهِ الزَّمُّ تو اس کے اندر زمہ جائز ہے اس کے اندر زمہ جائز ہے كَمَا عَرَفْتَ مِنْ قَاعِدَةِ بِنَاءِ الْمُفْرَدِ عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ جیسے کہ آپ نے جان لیا مِنْ قَاعِدَةِ وہ جو قاعدہ ہے بِنَاءِ الْمُفْرَدِ کہ منادہ مفرد معرفہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے وہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر تو یا زید بنا عمرین یہ زید بھی کیا ہے منادہ ہے مفرد ہے معرفہ ہے تو یہ بھی کیا ہے مبنی على الزم تو اس میں زمہ بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں فَكُلُّ عَلَمِي يَكُونُكَ ذَلِكَ پَسْ هَرْ وَعَلَم جو اس طرح ہو يَجُوزُ فِيهِ الزمُ تو اس کے اندر زمہ جائز ہے كَمَا عَرَفْتَ مِن قَاعِدَةِ بِنَاءِ الْمُفْرَدِ عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ جیسے کہ آپ نے جان لیا اس ضابطے سے اس قاعدے سے اس قانون سے کہ منادہ مفرد جو ہوتا ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے اس سے آپ نے جان لیا کہ اس میں زمہ جائز ہے لیکن يُخْتَارُ فَتْحُوهُ لیکن اس کے اندر فتحہ پسندیدہ ہے لِكَسْرَتِ وَقُوعِ مُنَادَ الْجَامِعِ لِحَاذِهِ الصِّفَاتِ اس لیے کیونکہ کسرت کے ساتھ واقع ہوتا ہے اس طرح کا منادہ الجامعِ لِحَاذِهِ الصِّفَاتِ جو ان صفات کو جامع ہو جس میں یہ ساری صفتیں کیا ہوں جامع ہو کونسے صفتیں وہی چار صفتیں جو میں نے ذکر کر دیں کہ وہ علم کیا ہو منادہ ہو دوسری اس کی صفت ابن آئے تیسی شرط درمیان میں کوئی ابن اور موصوف کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو اور چوتھی شرط کیا کہ وہ ابن آگے مضاف ہو ایک اور عالم کی طرف تو کہتے ہیں لِقَسْرَتِ وُقُوعِ المُنَادَ الجامعِ لِحَاذِهِ الصِّفَاتِ اس لیے کیونکہ اس قسم کی صفات کا جامع منادہ عربی زبان میں کسرت سے واقع ہوتا ہے وَلْقَسْرَتُ مُنَاسِبَةٌ لِلْتَخْفِیف اور کسرت جو ہے وہ تخفیف کے مناسب ہے بھئی جو چیز کا سیر الاستعمال اس میں تخفیف ہونی چاہیے فَخَفَّفُوهُ بِالْفَتْحَتِ لِحَاذَا عربون میں اس کو خفیف بنایا بِالْفَتْحَتِ کس کے ذریعے فتحہ کے ذریعے اللَّتِ هِيَ حَرَكَتُهُ الْأَصْلِيَتُ وہ فتحہ جو اس کی اصلی حرکت ہے لہٰذا عربون نے اس کو خفیف بنایا توجہ ہے بھئی ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا اس قسم کے منادہ میں کیا پسندیدہ فتحہ پسندیدہ بھئی فتحہ کیوں پسندیدہ اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے اور نیس یہ منادہ جو ہے منادہ کی اصل حرکت بھی کیا ہے فتحہ ہے کیونکہ وہ منصوب ہے بات سمجھ میں آگئی یا زیدو اصل میں کیا ہے ادعو زیدن تو چونکہ اس کی اصل حرکت بھی فتحہ تھی اور فتحہ خفیف بھی ہے تو اس لیے اس کو مبنی علی الفتحہ بنایا گیا تو کہتے ہیں فخففوہ بالفتحہ تھی تو اس کو خفیف بنایا فتحہ کے دریئے اللہ تی ہی حرکتہ الاصلیہ وہ فتحہ جو اس کی اصلی حرکت ہے لکاؤنہی مفعولاً بھی اس وردہ سے کہ یہ مفعول بھی ہے ادعو فیل کے لیے بات سمجھ میں آگئے لیکن یاد رکھنا دونوں فتحوں میں فرق ہے یا زیدو اصل میں کیا ہے ادعو زیدان یہ فتحہ جو ہے یہ اعراب والا فتحہ ہے یہ اعراب ہے یہ نصب ہے اور یا زیدہ بنا عمرین یہ جو فتحہ ہے یہ بینا والا ہے توجہ ہے تو صورت دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے ایک فتحہ اعراب والا اور ایک فتحہ بنا والا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَا الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اَيْئِذَا اُرِيدَ نِدَاؤُهُ قِيلَ مَثَلًا يَا اَيُّهَا الرَّجُل جی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَا الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا اَيُّهَا الرَّجُلُ بھئی میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ حروف ندہ یہ آلہ تعریف ہیں یہ جب کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو وہ معرفہ بنا دیتے ہیں رجل کا لفظ نکرہ ہے لیکن میں کسی معین آدمی کو جب ندہ دیتا ہوں یا رجل اب یہ معرفہ بن گیا کیونکہ معین آدمی کو ندہ ہے اسی طرح علف لام بھی آلہ تعریف ہے تو یہ دونوں آلہ تعریف ہیں علف لام بھی اور حرف ندہ بھی لہٰذا یہ دونوں جمع نہیں ہوتے توجہ ہے تو اگر کسی معرف بن لام کو ندہ دینی ہو پھر کیسے ندہ دیں گے مثلا میں الحسن کو ندہ دینا چاہتا ہوں جس پر علف لام ہے تو آپ کو صاحب ایک کافیہ بتلائیں گے کہ پھر درمیان میں ایوہا لے آتے ہیں یا حازہ لے آتے ہیں یا ایوہا زا لے آتے ہیں توجہ ہے مذکر کے لئے کیا لائیں گے مؤنس کے لئے ایتوہا لائیں گے تو الحسن کو میں ندہ دوں گا کیسے کہوں گا یا ایوہا الحسن یا یا حازہ الحسن یا دونوں کو لے آئیں گے یا ایوہا زا الحسن توجہ ہے تو درمیان میں کیا لیں گے ایوہا یا حازہ لیں گے یا دونوں کو ملا کر لیں گے ایوہا زا توجہ ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اور جب ندا دی جائے کسی معرف باللام کو قیلہ تو یوں کہا جائے گا مثل مثال کے طور پر یا ایوہ الرجل دیکھو درمیان میں ایوہ لے آئے یا یا حاز الرجل درمیان میں حازہ لے آئے وَيَا ایوہ الرجل دیکھو ایو بھی لے آئے درمیان میں اور حازہ بھی لے آئے بھئی وَالْتَزَمُ رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَائِ ترکیب سنو بھئی یہ ذرا مطن پر نظر رکھو یا ایوہ الرجل یا حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے ایو منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الزم جیسے یا زیدو منادہ مفرد معرفہ تھا تو مبنی علی الزم تھا اب درمیان میں ایو آگیا اب یہ ایو منادہ ہے تو ایو یہ منادہ ہے مبنی مبنی علی الزم ہے اور منصوب محلن ہے کیونکہ مفول بھی ہی ہے اور درمیان میں جو ہاں ہے یہ حرف تنبیح ہے یہ حرف تنبیح کسی کو متنبیح کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے کسی کی ایک چیز کی طرف توجہ نہیں ہے ہاں دیکھو اقدم وہ ایک شخص متوجہ ہو جائے گا تو یہ ہاں کیا ہے متنبیح کرنے کے لیے ہے کسی کو بیدار کرنے کے لیے کہیں وہ غافل نہ ہو بھئی اور الرجلو یہ صفت ہے ایو کی پھر سنو یا حرف ندہ قائم قام ادعو فیل ایو منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الزم منصوب محلن موصوف ہاں حرف تنبیح بھئی الرجلو مرفو لفظان صفت ہے ایو کی وہ موصوف اور یہ صفت اور یہ اس کے لفظوں پر محمول ہے آپ نے پڑھا تھا یا زید العاقلو اور یا زید العاقلہ دونوں طرح پڑھنا جائز تھا اور وہاں العاقلو کیوں پڑھتے تھے یا زید العاقلو بے یا زید العاقلہ العاقلہ کیوں پڑھتے تھے منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور یا زید العاقلو رفع کیوں پڑھتے تھے منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ بھی آگئی کیونکہ وہ زمہ بھی کس کی طرح ہے رفع کی طرح ہے کیونکہ عامل کی وجہ سے زمہ آیا ہے ہر وقت تو زید پر زمہ نہیں ہوتا تو وہ زمہ بھی رفع جیسا ہوا لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت پر رفع تو یہاں پر بھی الرجل پر کیا پڑھتے ہیں رفع کس پر حمل کرتے ہوئے ایو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ ایو پر جو زمہ آیا وہ ہمیشہ زمہ آتا ہے یا منادہ ہونے کی وجہ سے زمہ آیا منادہ تو گویا یہ زمہ عامل کی وجہ سے آیا کس کی وجہ سے تو یہ عظمہ بھی کس کی طرح ہوا رفع جیسا ہوا لہذا اس کے تابع پر بھی کیا پڑھیں گے رفع بات سمجھ میں آگئے تو یہ ایو ہوا موصوف اور الرجل ہوئی اس کے صفر بات سمجھ میں آگئے بھئی پیچھے جو ذکر ہوا تھا یا زید العاقل اور یا زید العاقل وہاں صفت میں دونوں اعراب پڑھنے جائز تھے صفت میں وہ منادہ جو مبنی ہو کس پر زمہ پر اس کی صفت میں دونوں اعراب پڑھنا جائز تو یا ایوہ الرجل اور یا ایوہ الرجلہ یہاں بھی دونوں جائز ہونے چاہیے کیونکہ ایو کیا ہے منادہ مبنی علظ زم اور اس کی صفت میں دونوں اعراب جائز ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہاں الرجل پر رفع ہی پڑھ سکتے ہیں نصب نہیں پڑھ سکتے بھئی کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں نصب کہتے ہیں کہ چونکہ اصل منادہ یہی ہے آپ تو درمیان میں ایوہ لے آئے منادہ کس کو بنا دیا ایوہ کو لیکن اصل منادہ ایوہ ہے یا الرجل ہے آپ نے تو ابھی ایوہ کو منادہ بنا دیا لیکن حقیقت میں آپ ندہ کس کو دینا چاہتے تھے الرجل تو مقصود بھی ندہ الرجل ہے بھئی تو اس میں اگر دونوں اعراب پڑھیں گے تو آپ نے تو گویا اس کو صفت والا درجہ دے دیا صفت میں دونوں اعراب جائز تھے یا زہد العاقلو اور یا زہد ال لیکن یہاں پر یہ الرجل اس صفت سے مختلف ہے صفت اور موصوف میں سے موصوف مقصود ہوتا ہے صفت مقصود نہیں جبکہ یہاں پر مقصود بن ندہ کون ہے ایوہ مقصود ہے یا الرجل مقصود ہے الرجل مقصود ہے ایوہ تو ویسے ہی درمیان میں فصل کرنے کے لئے آپ لائے تاکہ یا اور علیف لام کے درمیان کیا ہو جائے فصل ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اس الرجل میں یہ بے شک ایوہ کی صفت ہے اور منادہ مفرد معارفہ کی صفت میں رفع بھی جائز اور نصب لیکن اس میں رفع ہی پڑتے ہیں عرب کیونکہ یہ کیا ہے مقصود بن ندہ اگر اس میں دونوں چیزیں جائز ہو جائیں پھر تو یہ بالکل تابع بنا دی آپ نے حالانکہ یہ تابع ہے یا یہ مقصود بن ندہ ہے یہ تو مقصود بن ندہ ہے تاکہ تو تابع سے فرق کرنے کے لئے یہ پتا چلے کہ یہ تابع نہیں ہے یہ ہے اصل میں مقصود بن ندہ ایوہ تو ہم بیسے درمیان میں فصل کیلئے لے کر آئے ہیں تو اس الرجل پر رفع ہی پڑتے ہیں اس پر رفع ہی پڑتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ اور عربوں نے لازم پکڑا ہے رَفْعَ الرَّجُلِ الرَّجُل کے رفع کو یعنی اس پر رفع ہی پڑتے ہیں نصب نہیں پڑتے لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْنِّدَائِ اس لئے کیونکہ یہ رجل کیا ہے مقصود بن ندہ ہے کیونکہ اسی کو تو ندہ دینا مقصود ہے بھئی آگے دیکھئے وَتَوَابِعِهِ اس کا عطف ہے الرجل پر وَلْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ وَتَوَابِعِهِ اور عربوں نے لازم پکڑا ہے رجل کے رفع کو بھی اور اس رجل کے جو توابع ہیں ان کے رفع کو بھی لازم پکڑا ہے توجہ ہے بھئی دیکھئے الرجل یہ مرفوع ہے اور یہ اصل میں مقصود بن ندہ ہے تو آگے جو اس کی صفتیں آئیں گی آگے اس کی صفتیں آئیں گی یہ یوں کو جو بھی توابع اس کے آئیں گے ان پر بھی رفع ہی پڑنا ہے ان پر بھی رفع ہی پڑنا ہے مثلاً الرجل کی صفت میں الشریف لاتا ہوں تو کیسے پڑھوں گا یا ایوہ الرجل الشریف یا ایوہ الرجل الشریف اچھا یہ شریف مضاف ہے نہیں یہ مفرد ہے مضاف لے اس کو بھی مرفوع پڑنا ہے یا ایوہ الرجل ظلمالی کیونکہ الرجل مرفوع ہے یہ موصوف ہے الرجل مرفوع ہے اور الشریف مثلاً پہلے اس کی صفت ہم لائے تھے تو الشریف صفت ہے اس کی اور موصوف مورب ہے یا مبنی ہے الرجل اب دیکھو ایوہ موصوف اور الرجل ہے اس کی صفت اور الرجل کے بعد جو چیزیں آئیں گی اب وہ الرجل موصوف ہے اور آگے اس کی صفتیں آئیں گی اور الرجل مرفوع ہے یا مبنی علی الزم ہے یہ تو مرفوع ہے الرجل معلوم ہو یہ معرب ہے یہ مبنی نہیں ایوہ تو مبنی تھا لیکن یہ الرجل معرب ہے اور منادہ معرب کے جو تابع ہوتے ہیں اس کے لفظوں کے تابع ہوتے ہیں تو الرجل مرفوع ہے تو اس کی صفتیں بھی اس کے توابع بھی مرفوع ہوں گے چاہے وہ العاقل کو صفت بنائے الرجل کی ذرا کیسے کہیں گے یا ایوہ الرجل العاقل العاقل کو بناؤ نا الرجل کی صفت کیسے کہیں گے یا ایوہ الرجل العاقل یہاں نصب نہیں جائز العاقلہ نہیں پڑھ سکتے بھئے کیوں العاقلہ کیوں نہیں پڑھ سکتے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ یہ منادہ مبنی کی صفت نہیں ہے یہ العاقل صفت ایو کی ہے یا الرجل کی ہے الرجل کی صفت ہے العاقل کس کی صفت ہے اب اگر یہ منادہ مبنی علی الزم کی صفت ہوتی تو اس میں تو دو عراب جائز لیکن یہ تو الرجل جو مرفوع ہے اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَلْتَزَمُ رَفْعَ الرَّجُلِ اور عربوں نے لازم پکڑا ہے الرجل کے رفع کو یعنی اس پر وہ رفع ہی پڑھتے ہیں رفع ہی اس پر پڑھیں گے اور کوئی حرکت نہیں لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَائِ اس لیے کیونکہ وہ مقصود بِالنِّدَا ہے وَتَوَابِعِهِ اور اسی طرح اس الرجل کے جو توابع ہیں اس پر بھی رفع کو عربوں نے لازم پکڑا ہے کہ اس پر رفع ہی پڑھنا ہے بھئی کیوں رفع کیوں پڑھنا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُعَرَبِن اس لیے کیونکہ یہ معرب کے تابع ہیں منادہ مبنی کے تابع نہیں ہیں اور معرب جب مرفوع ہے تو صفت اور توابع بھی کیا ہوں گے مرفوع ہوں گے اب آئیے شرعہ کے ساتھ اس کو دیکھیں کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اور جب نِدَا دی جائے معرف باللَّام کو اَئِذَا اُرِيدَ نِدَاؤُهُ یعنی جب اس کی نِدَا کا ارادہ کیا جائے جب کیا کیا جائے اس کی نِدَا کا ارادہ کیا جائے مطن میں کیا آیا وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ جب معرف باللَّام کو نِدَا دی جائے اور صحیب جامی کیا فرمارے ہیں اِذَا اُرِيدَ نِدَاؤ جب نِدَا کا ارادہ کیا جائے توجہ ہے بھئی دیکھئے نا ذرا مطن کو مطن سے جوڑیں وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ جب معرف باللام کو ندہ دی جائے قیلہ تو کیا کہا جائے یا ایوہر رجلو جب معرف باللام کو ندہ دی جائے مسئلہ نہیں ادھر دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں اِزَا جَاَكَ زَيْدٌ فَأَقْرِمْ هُو اِزَا جَاَكَ زَيْدٌ جب آپ کے پاس زید آئے تو پھر اس کا اکرام کرنا معلومات زید پہلے آئے گا اور اکرام اس کے توجہ ہے معلومات زید پہلے آئے گا اور اکرام اس کے بعد ہوگا یہاں پر اب ذرا عبارت پر غور کرو وَإِزَا نُدِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ جب معرف باللام کو ندہ دی جائے تو قیلہ یا ایوہر رجلو تو کیا کہا جائے معلومات معرف باللام کو ندہ پہلے دیں گے اور یا ایوہر رجل باد میں کہیں گے اِزَا جَاَكَ زَيْدٌ جب آپ کے پاس کون آئے اکرم ہو تو اس کا اکرام کرنا مجھے بتائیے زید کا آنا اور اکرام اکٹھے یا زید پہلے آئے گا اور اکرام بعد میں ہوگا زید پہلے آگا یعنی شرط پہلے ہوتی ہے مشروط یہاں پر بھی اسی طرح اِزَا نُدِي جب معرف باللام کو ندہ دی جائے معلومات ندہ پہلے دی جائے گی اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا یا ایوہر رجلو کہا جائے گا حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں بنتی جب ندہ دینے کا ارادہ ہو تب ہی درمیان میں کیا لے آؤ ایوہا وغیرہ لے آؤ بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا مطن میں آیا تھا اِزَا نُدِي شارح جامی نے بتلا دیا اِزَا اُرِيدَ نِدَاؤُهُ جب معرف باللام کو ندہ دینے کا ارادہ کیا جائے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں نُدِي فیل بول کر ارادہ ندہ مراد ہے یعنی فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے یاد رکھنا ایک قیمتی نکتہ عربی زبان میں بعض اوقات فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا دِ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تو پھر وضو کرو مجھے بتائیے آپ جب نماز کے لئے مسلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جا کر پھر وضو کرتے ہیں یا جب نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ ہو تو وضو کرتے ہیں دیکھا اِذَا قُمْتُمْ بول کر ارادہ قیام مراد ہے کہ اے مومنوں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو جا کر کیا کرلو پہلے وضو کرلو تو دیکھا قیام بول کر کیا مراد ہے ارادہ قیام مراد ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی شخص آئے پہلے آ کر صف میں کھڑا ہو جائے مسجد میں مسلے پر کھڑا ہو جائے اب کیا ہوا اِذَا قُمْتُمْ جب تم نماز کے لئے کیا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ پھر جا کر کیا کرلو وضو کرلو تو معلوم ہوئے یہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے جب تمہارا نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو جا کر کیا کرلو وضو کرلو اسی طرح حادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قالا اللہم انی اعود بکا من الخبس والخبائس کہ حضور علیہ السلام کان اذا دخل الخلاء جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے بھئی بیت الخلاء کے اندر جا کے دعا پڑھتے ہیں یا داخل ہونے کا ارادہ ہو تب دعا پڑھتے ہیں تو حدیث میں تو کیا آ رہا ہے اذا دخل الخلاء یہاں بھی کیا مراد ہے ارادہ دخول مراد ہے اذا ارادہ ان یدخل الخلاء حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے تو دعا پڑھ لیتے تھے اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن جب آپ قرآن پڑھیں تو عوض باللہ پڑھیں کیا مانا پہلے قرآن پڑھیں پھر اس کے بعد عوض باللہ پڑھیں یہ قرآن پڑھنے کا جب ارادہ ہو قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو دیکھا تو یہاں بھی اذا قرأت قرآت بول کر ارادہ قرآت مراد ہے تو یہاں پر بھی اذا نو دیا بول کر ارادہ ندہ مراد ہے یعنی فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اور جب ندہ دی جائے معرف باللام کو اَئِذَا اُرِيدَ نِدَاؤُو یعنی جب اس کی ندہ کا ارادہ کیا جائے قیلہ تو کہا جائے گا مثلاً مثال کے طور پر یا ایوہ الرجل کیا کہا جائے گا یا ایوہ الرجل قیلہ کے بعد صاحب جامی نے کہا مثلاً مثال کے طور پر یوں کہا جائے گا یہ مثال کے طور پر بھئی وجہ یہ کہ ورنہ تو شرط اور جزا میں مناسبت نہیں ہے بھئی شرط اور جزا میں دیکھو شرط ہے عام اور جزا ہے خاص صرف مطن مطن کو دیکھو وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اور جب معرف باللام کو ندہ دینے کا ارادہ کیا جائے توجہ ہے جب معرف باللام کو ندہ دینے کا ارادہ کیا جائے الحسن معرف باللام ہے یا نہیں میں اس کو ندہ دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جب معرف باللام کو ندہ دینے کا ارادہ ہو تو قیلہ یا یوہر رجل تو کیا کہا جائے گا میں ندہ دینا چاہتا ہوں الحسن کو اور صاحبے کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ الحسن یعنی معرف باللام کو جب ندہ دینے کا آپ کا ارادہ ہو تو کیا کہہ دیا کرو یا یوہر رجل کہہ دیا کرو الحارس کو میں ندا دینا چاہتا ہوں الحارس بھی کیا ہے معرف باللام صاحبِ کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب الحارس کو ندا دینے کا ارادہ ہو تو کیا کہہ دیا کرو یا یوہر رجل کہہ دیا کرو تو شرط ہے عام جس معرف باللام کو بھی آپ کو ندا دینے کا ارادہ ہو اور جزا ہے خاص تو کیا کہہ دیا کرو یا یوہر رجل کہہ دیا کرو حالانکہ یہ تو بات نہیں بنتی تو آپ کے صاحبِ جامی نے بتلا دیا قیلہ مثلا کہ یہ صاحبِ کافیہ مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ یہی یا ایوہا رجل کہنا مراد نہیں ہے یعنی اس کے مثل کہیں گے یعنی حرفِ ندہ اور معرف باللام کے درمیان ایوہا یا حازہ وغیرہ کلے آئیں گے بات سمجھ میں ہے تو یہ مثال ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں قیلہ مثلا تو کہا جائے گا مثال کے طور پر یا ایوہا رجل درمیان میں لاتے ہوئے ایون کو درمیان میں کس کو لائیں گے ایون کو لائیں گے حائی تنبیہ کے ساتھ بین حرفِ ندہ والمناد المعرف باللام حرفِ ندہ اور منادہ معرف باللام کے درمیان بھئی کیوں درمیان میں یہ ایوہ معاہ تنبیہ کے کیوں لائیں گے کہتے ہیں تحرزاً عن اجتماعی آلتی تعریف بلا فاصلت تحرز کا معنی ہے بچنا یہ مفہول لہو واقع ہو رہا ہے مقبل کی علت بیان کر رہا ہے کہ بچنے کے لئے عن اجتماعی آلتی تعریف یہ اصل میں کیا تھا آلتین دو آلتی تعریف ہیں ایک یا اور ایک الفلام تو کہتے ہیں تحرزاً عن اجتماعی آلتی تعریف بلا فاصلت بچنے کے لئے اس بات سے کہ دو آلتی تعریف جمع ہو جائیں بلا فاصلت بغیر کسی فاصلے کے بات سمجھ میں آگئی فاصلے کے ساتھ تو ابھی بھی جمع ہے یا ایوہ الرجل یا بھی ہے اور الفلام بھی ہے لیکن درمیان میں فاصلہ ہے تو فاصلہ کے ساتھ جمع ہونا ان کا جائز ہے بغیر فاصلہ کے جائز نہیں تو یہ معنی ہے تحرزاً عن اجتماعی آلتی تعریف بلا فاصلت دو آلتی تعریف کے بغیر فاصلے کے جمع ہونے سے بچنے کے لئے وَيَا حَذَرْ رَجُلُ بِتَوَسْتِ حَذَا اسی طرح یا حَذَرْ رَجُلُ کہیں گے بِتَوَسْتِ حَذَا حَذَا کو بیچ میں لاتے ہوئے یہاں بھی اسی طرح ترقیب ہوگی یا حرف ندہ قائم مقام ادعو حَا حرف تنبیح زَا اسمِ اشارہ یاد رکھوئے جو اسمہ اشارہ کے ساتھ حَا جڑی ہوتی ہے حَذَا اور حَذِهِ اس میں یہ حَا تنبیح کے لئے ہوتی ہے اور زَا یہ ہے اسمِ اشارہ حَذَا میں تنبیح کے لئے ہے اسی طرح حَذِهِ اس کے اندر بھی یہ حَا کیا ہے تنبیح کے لئے ہے اور زِهِ یہ کیا ہے اسمِ اشارہ اسی طرح حَا اُلَائِ یہ حَا کیا ہے تنبیح کے لئے اور اُلَائِ یہ ہے اسمِ اشارہ جی ترقیب سنیں یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے حَا حرف تنبیح زَا اسمِ اشارہ اور یہ منادہ ہے مفرد معرفہ ہے مضاف نہیں ہے تو یہ مبنی ہے مبنی على الزم ہے تقدیرا مبنی على الزم ہے منادہ مفرد معرفہ ہے اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر تو یہ بھی یہ تو پہلے سے مبنی ہے تو ہم یوں کہیں گے یہ مبنی على الزم ہے تقدیرا مبنی على الزم ہے تقدیرا اور الرجل اس کی صفت ہے وَيَا أَيُّهَا دَرْرَجُلُ اور اسی طرح یا ایو حاضر رجل کہیں گے بتوسط الامرینی معن یعنی اکٹھے دونوں امروں کو بیچ میں لائیں گے دونوں چیزیں اکٹھی درمیان میں لاتے ہوئے ایو کو بھی لے آئے اور حاضر کو بھی لے آئے اس میں بھی وہی ترکیب یا قائم مقام ادعو فیل کے اور ایو منادہ مبنی علی الزم اور منصوب محلن اور زا یہ اس کے صفت صفت اول اور الرجل اس کے صفت سانی ہے بھئی آگے دیکھئے والتظم یعنی العرب اور لازم پکڑا ہے یعنی العرب یعنی کہ عرب نے بھئی یعنی العرب میں نے عرب پر نصب پڑا کیوں نصب پڑا کیونکہ یہ یعنی کے لئے مفعول ہے کس کے لئے یہ تفسیر کر رہے ہیں نا والتظم کے اندر یہ واؤ زمیر کس کو راجے ہیں انہوں نے لازم پکڑا بھئی کنہوں نے لازم پکڑا تو ایک صورت کیا تھی تفسیر ائی کے ساتھ کرتے یوں کہتے ایی العرب اییل العرب رفع پڑتے کیوں پر رفع پڑتے کیونکہ ائی کے بعد جو آتا ہے وہ ماقبل سے بدل بنتا ہے اور ایل تظمو میں واؤ کیا ہے فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو آگے ایل عرب یہ جو بدل العرب آئے گا وہ بھی کیا بنے گا مرفو لیکن یہاں وہ یعنی لے کر آئے یعنی کے اندر زمیر آجے ہے صاحبِ کافیہ کو انا یعنی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی یہ صاحبِ کافیہ نے ارادہ کیا ہے العرب کس کا عرب کا تو یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے تو کہتے ہیں والتظمو اور انہوں نے لازم پکڑا ہے یعنی العرب یعنی کہ عرب نے رفع الرجل الرجل کے رفع کو مثلاً مثال کے طور پر یہ بھی مثال کے طور پر ہے کیونکہ الرجل سے الرجل ہر جگہ تو الرجل نہیں آئے گا کہیں الحسن آئے گا کہیں الحارس آئے گا تو یہ بھی مثال کے طور پر ہے کہ یعنی اس منادہ کے اندر رفع کو لازم پکڑا ہے کہ اس میں رفع ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں پڑھ سکتے وَإِنْ كَانَ صِفَةً اگرچہ یہ کیا ہے صفت ہے یا ایوہ الرجل ایو کیا ہے موصوف اور الرجل اس کی صفت اور صفت میں منادہ مبنی علی الزم ہو اس کی صفت میں کتنی وجہیں جائز تھیں دو وجہیں یا زید العاقل اور یا زید العاقل لیکن اس کے اندر نصب نہیں پڑھنا بلکہ رفع پڑھنا ہے کیونکہ یہ مقصود بن ندا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ صِفَةً اگرچہ یہ صفت ہے وَحَقُّهَ جَوَازُ الْوَجْهَئِنِ اور اس کا حق جو ہے دونوں وجہوں کا جائز ہونا ہے اگرچہ یہ منادہ مبنی کی صفت ہے اور اس کا حق تو کیا ہے کہ اس میں دونوں وجہیں جائز ہونی چاہیئے رفع بھی اور نصب بھی لیکن عربوں نے اس میں رفع لازم پکڑا ہے وہ اس میں نصب نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ صِفَةً اگرچہ یہ صفت ہے وَحَقُّهَ جَوَازُ الْوَجْهَئِنِ اور حق اس کا جو ہے وہ دونوں وجہوں کا جائز ہونا ہے اَرْرَفْعُ وَنَّصْبُ رفع بھی اور حق اس کا یہ ہے کہ اس میں دونوں وجہیں جائز ہون رفع بھی اور اور نصب بھی کما مر رہا جیسے کہ یہ بات پیچھے گزر گئی بھئی میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا پھر سن لیں الوجہین یہ اجمالاً بیان کر دیا کہ اس منادہ مبنی کے صفت میں کتنی وجہیں جائز تھیں دو یازہد العاقل بھی اور یازہد العاقلہ بھی دو وجہیں جائز تھیں اجمالاً ذکر کر دیا جواز الوجہین دو وجہیں اس میں جائز ہیں اور آگے الرفع والنصب یہ اسی وجہین کی تفصیل کر دی توجہ ہے ایک ہوتا ہے اجمال ایک ہے تفصیل یاد رکھو یہ جگہ جگہ عبارتیں آتی ہیں میں اس لئے بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے بھئی ایک ہوتا ہے اجمال اجمال یہ ہے جس میں ایک ایک فرد کی ایک ایک چیز کی تفصیل نہیں ہوتی بس میں آپ سے کہتا میرے تین دوست ہیں بھئی کون کون ہے وہ میں نے ذکر نہیں کیا بس اجمالا بتا دیا میرے تین دوست ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ میں تفصیل سے ہر ایک کا نام لوں زید عمر اور بکر میرے دوست ہیں اس کو کہتے ہیں تفصیل توجہ ہے تو اجمال کے بعد جب بھی تفصیل آئے وہاں تین اعراب جائز ہوتے ہیں رفع نصب اور بدل اجمال کے بعد جب بھی تفصیل آئے کتنے اعراب تین کون کون سے رفع نصب اور بدل بدل اور بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مقبل پر ہو لہٰذا یہ الرفع اور نصب یہ کس کا بیان ہے یہ کس کی تفصیل ہے یہ الوجہین کی تفصیل ہے توجہ ہے تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں الرفع والنصب اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں رفع کیوں پڑھیں گے اس کو خبر بنائیں گے مبتدہ محضوف کے لئے دو وجہیں جائز ہیں کونسی دو وجہیں ہما موصوف محضوف نکال لو وہ دو وجہیں جو ہیں الرفع والنصب رفع اور نصب ہیں تو ایک ہی مبتدہ نکال لو چاہے دونوں کے لئے ہما اور یہ ہما زمین کس کو راجے الوجہین بھئی جس کا بیان آیا ابھی پیچھے جس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے وہ دو وجہیں یا دونوں کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو احدہما الرفع وثانیہما النصب تو اس صورت میں یہ خبر بنیں گے مبتدہ محضوف نکالا چاہے ایک نکال لو دونوں کے لئے مبتدہ چاہے دونوں کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو یہ خبر بنیں گے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع اس لئے الرفع والنصب پڑھیں گے اور ایک صورت ہے کہ اس پر نصب پڑھیں اس صورت میں اعنی فعل کے لئے اس کو مفہول بنائیں اعنی فعل انا ضمیر اس کے اندر فعل انا یعنی کا مانا ابھی میں نے بیان کیا ارادہ ارادہ کرنا اعنی میری مراد یہ ہے میرا ارادہ اس کا ہے کس کا الرفع والنصب اس میں دو وجہیں جائز ہیں کونسی دو وجہیں اعنی الرفع والنصب میری مراد ہے رفع اور نصب اب یہ منصوب کیوں ہیں یہ اعنی کے لئے مفہول بھی ہی بن رہے ہیں اور مفہول بھی ہی کیا ہوتا ہے منصوب پہلی ترکیب کے مطابقے دونوں خبر تھے خبر مرفوع ہوتی ہے دوسری ترکیب کے مطابقے دونوں منصوب ہیں مفہول بھی ہی ہیں آنی فعل کے لئے اور تیسری صورت یہ ہے کہ ما قبل سے بدل بناو کیا بناو الوجہین یہ ہے مبدل منہو اور الرفع والنصب اس سے کیا ہے بدل وہ دو وجہیں کیا ہیں رفع اور نصب ہیں اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے اور الوجہین کا اعراب کیا ہے یہاں پر مضافلے ہے جواز کے لئے مجرور ہے تو الرفع والنصب یوں پڑھیں گے معلوم ہوا یہ الرفع اور نصب جو لفظ آئے ان پر تینوں اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں الرفع والنصب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں الرفع والنصب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور الرفع والنصب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تو جہاں بھی اجمال کے بعد تفصیل بیان ہو وہاں کتنے اعراب جائز تین کس وجہ سے خبر ہونے کی بنا پر دوسرا نصب کیوں مفہول بھی ہونے کی وجہ سے اور تیسرا بدل بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بدل پھر ماں قبل کے مطابق اس پر اعراب آئے گا آگے دیکھئے بھائی کہتے ہیں لئنہو آئیر جی لئنہو آئیر رجول آئیر رجول کس طرح پڑھیں گے بھائی ابھی میں نے ذابطے ذکر کر دیے کیسے پڑھیں گے شابش آئیر رجول کیوں کیونکہ میں نے بتایا یہ آئی کے بعد جو ہوتا ہے وہ ماقبل سے بدل بنتا ہے اور یہ الرجل کس کی تفسیر ہے یہ ماقبل میں ہاز امیر جو ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہاز امیر انہ کا اسم ہے اور انہ کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب تو اس لئے بدل بھی کیا ہوگا منصوب جتے لئنہو آئیر رجول اس لئے کیونکہ رجول جو ہے مثال کے طور پر وہی مقصود بن ندا ہے لہذا اس کے رفع کو لازم پکڑا گیا لِتَكُونَ حَرَكَتُهُ الْعَعْرَابِيَّةُ مُوَافَقَةً لِلْحَرَكَةِ الْبِنَائِيَّةِ تاکہ اس کی اعرابی حرکت اس الرجل کی اس پر اعراب ہے نا اس کی اعرابی حرکت موافق ہو جائے لِلْحَرَكَةِ الْبِنَائِيَّةِ اس بناولی حرکت کے اللتی ہی علامت المنادہ جو کہ منادہ کی علامت ہے فَتَدُلُّ تو یہ دلالت کرے گی عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَائِي کہ وہی مقصود بن ندا ہے بھئی در دیکھئے منادہ مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے زمہ پر یا زیدو توجہ ہے اب یا ایوہ الرجل الرجل پر رفع عربوں نے لازم پکڑا کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کیونکہ یہ مقصود بن ندا ہے یہ اور جب مقصود بن ندا ہے تو اس کو تو مبنی على الزم ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا مبنی على الزم لیکن یہ تو اس وقت صفت بن گیا منادہ تو کون ہے ایوہ ہے لیکن مقصود بن ندا الرجل ہے تو اس کو اگر مبنی على الزم نہیں کر سکتے تو کم از کم اسی جیسا اعراب دے دو رفع دے دو کیا دے دو اب اس کا یہ رفع بتلائے گا کہ یہ مقصود بن ندا ہے بیا ایوہ الرجل مقصود بن ندا کون الرجل الرجل جب یہ مقصود بن ندا ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے مبنی على الزم ہونا چاہیے لیکن مبنی على الزم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تو صفت بن رہا ہے ایو کی تو پھر کم از کم اسی جیسا اعراب دے دو اور زمے جیسا اعراب کیا ہے رفع یہ رفع بتلائے گا کہ یہ کیا ہے مقصود بین ندا ہے یہ تابع نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں فَلْتُ زِمَا رَفْعُهُ اس کے رفع کو لازم پکڑا گیا لِتَكُونَ حَرَكَتُهُ الْإِعْرَابِيَّةُ مُوَافَقَةً لِلْحَرْكَةِ الْبِنَائِيَّةِ تاکہ اس کی اعرابی حرکت وہ موافق ہو جائے اس بناولی حرکت کے جو منادہ کی علامت ہے منادہ کی علامت زمہ ہے نا تاکہ اس کا رفع اس منادہ کی حرکت یعنی زمہ کے موافق ہو جائے اس جیسا ہو جائے فَتَدُلَّ پَسْئِ دَلَالَتْ کرے گا عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَائِ کہ یہی مقصود بِالنِّدَا ہے وَحَازَ بِمَنزِلَتِ الْمُسْتَسْنَا عَنْ قَاعِدَةِ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِي صِفَتِ الْمُنَادَى اور کہتے ہیں یہ مستثنہ کے درجے میں ہے وہ جو دو وجہوں کے جائز ہونے کا قائدہ تھا منادہ کی صفت میں کس میں منادہ کی صفت میں بھئی دیکھئے منادہ کی صفت میں تو دو اعراب جائز تھے یا زید العاقل اور یا زید العاقلہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اس سے استثنہ کے درجے میں ہے یہ اس سے استثنہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ وغیرہ جیسے لفظوں کے دریئے ایک چیز جو پہلے ایک حکم میں داخل تھی اس کو اس حکم سے نکال دیا جائے مثلاً القوم القوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے دس تک طبعاً عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں لیکن اصل میں یہ کس کو کہتے ہیں مردوں کی جماعت کو تو مثلاً پانچ افراد ہیں ان پانچ میں سے ایک زید بھی ہے پانچ افراد ہیں ان میں سے ایک زید بھی ہے میں نے آپ سے کہا جا ان القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تھے کتنے افراد ہیں وہ پانچ اور ان میں سے ایک کون ہے زید تو جب میں نے کہا جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے آپ کیا سمجھے زید بھی آیا کے نہیں معلوم وہ زید بھی آیا کیونکہ زید بھی انہی میں سے تھا لیکن آگے میں زید کو اس حکم سے نکال دیتا ہوں اللہ زیدن سوائے کس کے جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے اللہ زیدن سوائے زید کے علاوہ باقی آئے تھے توجہ ہے تو جب میں نے صرف یہ کہا جان القوم وہ لوگ آئے تھے تو اس میں زید بھی داخل تھا پھر میں نے اللہ کے ذریعے زید کو کیا کر دیا نکال دیا اس کو کہتے ہیں استثناء ایک چیز جو پہلے حکم میں داخل تھی پھر اس کو اس حکم سے نکال دیا جائے اللہ وغیرہ جو اسے الفاظ کے ذریعے اس کو کہتے ہیں استثناء جان القوم میں زید داخل تھا اور اللہ زیدن کے ذریعے پھر اس کو کیا کر دیا نکال دیا استثناء بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جو ذاتہ ذکر ہوا کہ یہ الرجل کے اندر رفع ہی پڑنا ہے اس میں نسب حالانکہ یہ ایو کی صفت ہے یا نہیں اور ایو کیا ہے منادہ مبلع علاز اور پیچھے آپ کو کیا بتایا تھا انہوں نے کہ وہ منادہ جو مبنی علازم ہو اس کی صفت میں رفع بھی جائز اور نسب پیچھے جب کہا تھا کہ وہ منادہ جو مبنی علازم ہو اس کی صفت میں رفع بھی جائز اور تو ایو بھی اندر اس میں داخل ہو گیا یا نہیں کیونکہ سب کی بات ہو گئی جو بھی منادہ مبنی علازم ہوگا جو بھی تو ایو بھی اس میں داخل ہوا کیونکہ یہ بھی مبنی علازم ہے اور سب کا حکم کیا بیان کر دیا ان کی صفت میں رفع بھی جائز اور نصر اور پھر اس کو اس سے نکال کر اب بتایا کہ نہیں اس والے میں رفع ہی پڑنا ہے نصب تو یہ گویا استثناء کے درجے میں ہے پہلے داخل تھا اب اس کو کیا کر دیا اس سے نکال دیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَادَ بِمَنزِلَتِ الْمُسْتَسْنَا عَنْ قَاعِدَتِ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِي صِفَتِ الْمُنَادَ اور یہ جو ذابطہ بیان ہوا یہ مستثنہ کے درجے میں ہے عَنْ قَاعِدَتِ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ وہ جو قائدہ ذکر ہوا تھا دو وجہوں کا جائز ہونا یعنی دو اعراب کا جائز ہونا فِي صِفَتِ الْمُنَادَ کس کے اندر مُنَادَ کی صفت کے اندر وہ جو دو وجہوں کا جائز ہونے کا قائدہ بیان ہوا تھا یہ اس سے استثناء کے درجے میں ہے کہ یہاں الرجل ایو کی صفت تو بن رہا ہے لیکن اس کے اندر دو وجہیں نہیں جائز بلکہ ایک تو گویا یہ اس سے استثناء کے درجے میں ہے پہلے داخل تھا اب اس کو کیا کر دیا نکال دیا وَلِهَادَ لَمْ يَذْكُرْهُنَاكَ مَا يُخْرِجُ صِفَتَ لِسْمِ الْمُبْحَمِ عَنْ تِلْكَ الْقَاعِدَتِ اور اسی لئے اس کو وہاں ذکر نہیں کیا بھئی دیکھئے پیچھے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ منادہ جو مبنی ہو علامت رفع پر اس کے جو مفرد توابع ہیں اس کے ان میں رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز وہاں اس ایو کا استثناء نہیں کیا وہاں اس ایو کا مثلا میں نے کہا جا انی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے اللہ زیدان سوائے کس کے تو زید کو میں نے یہیں استثناء کر لیا یعنی نکال دیا اس سے لیکن وہاں جب یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ منادہ جو مبنی علی الزم ہو اس کے وہ توابع جو مفرد ہوں ان میں دو اعراب جائز ہیں اور آگے کو یہ ذکر تھا سوائے ایو وغیرہ کے وہ منادہ جو مبنی علی الزم اس کے توابع میں رفع بھی جائز اور سوائے ایو کے وہاں کو استثناء کیا تھا نہیں دیکھا وہاں اگر وہاں استثناء کر دیتے تو پھر یہاں اس کو ہم استثناء کے درجے میں نہیں بنا سکتے تھے چونکہ وہاں ذکر نہیں کیا اب یہاں ذکر کر رہے ہیں تو یہ استثناء تو نہیں ہے لیکن استثناء کے درجے میں ہی ہے استثناء بھی کس کو کہتے ہیں ایک چیز پہلے حکم میں داخل ہو پھر اس کو اللہ کے ذریعے کیا کر لیا جائے نکاح تو یہ ایو کی صفت بھی اس کے اندر داخل تھی جب یہ کہہ دیا کہ صفت کے اندر دونہ عراب جائز تو ایو کی صفت میں بھی کیا ہو گئے دونہ عراب جائز لیکن پھر آگے آ کر بتلا دیا کہ نہیں یہاں پر صرف رفع پڑنا ہے تو گویا یہ اس سے استثناء کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھنا یہ جو ایو ہے نا یہ اسم مبہم ہے یہ کیا ہے اسم مبہم یہ کل میں سے باز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک مجموعہ ہے ان میں سے باز کے لیے یہ ایو کا لحظ بولتے ہیں کبھی یہ استفہام کے لیے آتا ہے کبھی یہ اسم موصول کے طور پر ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کون یا کونسا یا جونسا کیا ترجمہ کرتے ہیں کون یا کونسا یا جونسا اردو میں مثال دیکھ لیں مثلا میں کہتا ہوں میں اس طالب علم کو انعام دوں گا جونسا طالب علم محنت کرے گا دیکھو جونسا طالب علم اب مجھے بتائیے جونسا طالب علم یہ کوئی متعین طالب علم ہے یا مبہم ہے مبہم ہے جو بھی محنت کرے گا وہ اس کو میں انعام دوں گا تو اسی طرح یہ جو ایو ہے نا ایو یہ بھی اسی طرح آتا ہے جونسا اور کونسا وغیرہ کے معنی میں تو یہ اسم مبہم ہے یہ کیا ہے اور یہ کل میں سے ایک مجموعہ میں سے باز کے لئے استعمال ہوتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا پیچھے جب یہ ذکر کیا تھا کہ وہ منادہ جو مبنی علی الزم ہو اس کے توابع میں رفع بھی جائز اور وہاں کسی اسم مبہم کا استثناء کیا تھا پیچھے وہاں کسی اسم مبہم یہ ایو وغیرہ کا استثناء نہیں کیا لہٰذا یہ کس کے درجے میں ہے مستثناء کے درجے میں ہے کہتے ہیں وَلِهَادَ لَمْ يَذْكُرْهُنَاكَ اور اسی لئے مصنف نے ذکر نہیں فرمایا وہاں پر ما ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی قید یُخْرِجُ جو نکال دے صفتہ لسم المبہم کس کو نکال دے اسم مبہم کی صفت کو نکال دے عن تلک القاعدتی اس ذابطے سے یا یوہر رجلو یا یوہر رجل بھئی منادہ مبنی علی الزم ہو تو اس کی صفت میں دو نصبی اور رفع اور یا ایوہر رجلو یہ ایو بھی مبنی علی الزم ہے یا نہیں یہ بھی مبنی علی الزم ہے لیکن اس کی صفت میں دونوں وجہیں جائز ہیں الرجل میں دونوں وجہیں جائز ہیں یا صرف رفع جائز ہے صرف رفع جائز ہے تو وہاں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی تھی کہ جس سے یہ والا اسم مبہم کو کیا کر دیا جاتا اس ذابطے سے اگر وہاں ذکر کر دیتے تو وہاں استثناء ہو جاتا وہاں ذکر نہیں کیا تو یہ استثناء تو نہیں ہے لیکن استثناء کے درجے میں ہے یہ والا جو کلام انہوں نے کیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولیہاد اللہم یا ذکر ہونا کا اسی لئے مصنف نے وہاں پر ذکر نہیں فرمایا ما یو خریجو صفتہ لی اسم المبہم یا انتلکل قائدتی کوئی ایسی قید جو نکال دے اسم مبہم کی صفت کو یہ ایو کیا ہے اسم مبہم ہے اور الرجل کیا ہے اس کی صفت اور اس صفت کو کیا کیا گیا اس ذکر نہیں کیا جو نکال دے اسم مبہم کی صفت کو انتلکل قائدتی اس ذکر سے وَتَوَابِعِهِ یہ جر کے ساتھ ہے عَتْفٌ عَلَى الرَّجُلِ یہ کس پر عطف ہے الرجل پر عطف ہے اَيْ وَلْتَزَمُوا رَفْعَ تَوَابِعِ الرَّجُلِ اور عربوں نے لازم پکڑا ہے الرجل کے توابع کے رفع کو الرجل کے توابع پر بھی کیا پڑھنا لازم رفع مضافتاً او مفردتاً چاہے وہ مضاف ہوں چاہے مفرد بھئے ادھر دیکھئے مُنَادَ مَبْنِ عَلَى الزَّمْحُو اس کے توابع میں اس کے توابع اگر مفرد ہوں تو اس میں رفع اور نصب دونوں جائز اور اگر مضاف ہوتے تو پھر صرف نصب جائز توجہ ہے لیکن یہاں یہ جو الرجل کے توابع ہیں چاہے وہ مفرد ہوں چاہے مضاف ہوں سب کے اندر رفع ہی پڑھنا پڑے گا بھئے کیوں رفع کیوں پڑھیں گے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ مُنَادَ مَبْنِي کے توابع نہیں ہیں یہ الرجل تو مُعْرَب ہے یہ تو مُعْرَب کے توابع ہیں یہ یا زَيْدُ الْعَاقِلُّ اور یا زَيْدُ الْعَاقِلَةِ یہ الْعَاقِلُّ اور الْعَاقِلَةِ دونوں اعراب جائز کیوں؟ کیونکہ یہ یا زَيْدُ کے تابع ہیں جو مُبْنی ہے کس پر؟ مُبْنی على الزم ہے اور الرجل کے جو تابع ہے الرجل کی جو صفت آئے گی تو الرجل تو مُبْنی نہیں الرجل تو یہ تو مرفو ہے تو جب یہ مُعْرَب کے تابع ہیں تو مُعْرَب پر جو اعراب آتا ہے توابع پر بھی وہی اعراب آتا ہے تو کہتے ہیں وَلْتَزَمُوا رَفْعَ تَوَابِعِ الرَّجُلِ اور عربوں نے لازم پکڑا ہے الرجل کے توابع کے رفع کو یعنی اس میں بھی رفع لازم پڑتے ہیں مُزافتاً او مُفردتاً چاہے وہ توابع مُزاف ہوں یا مُفرد ہوں نحو مثال کے طور پر یا ایوہ الرجل الزریف یا ایوہ الرجل الزریف دیکھو یہ الرجل پھر موصوف بنے گا اور الزریف اس کی صفت اور الرجل کیا ہے مرفو ہے تو الزریف پر بھی کیا پڑھیں گے رفع یہاں نصب نہیں پڑھ سکتے یا ایوہ الرجل الزریف اور الزریف مُزاف ہے یا مُفرد ہے مُفرد ہے دیکھا وَيَا اَيُّهَا الرَّجُلُ زُلْمَالِ دیکھا یہ ظُلْمَال الرجل کی صفت ہے اور یہ ظُلْمَال زُو مُزاف المال مُزافون تو اس کے اندر بھی رفع ہی پڑھنا ہے جبکہ پیچھے کیا بتایا تھا وَالْمُزافَةُ تُونسَبُ لیکن یہ یہاں پر رفع ہی پڑھیں گے چاہے مُفرد ہو چاہے مُزاف ہو تو کہتے ہیں يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ زَرِيفُ وَيَا اَيُّهَا الرَّجُلُ زُلْمَالِ تو الرجل کے توابع میں رفع ہی پڑھیں گے لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُنَادَمْ مُعْرَبِينَ اس لیے کیونکہ یہ مُنادہ ہے مُعْرَب کے توابع ہیں بھئی کیونکہ یہ الرجل جو مقصود بن ندہ ہے یہ اس کے توابع ہیں اور وہ مبنی ہے الرجل یا مُعْرَب ہے مُعْرَب ہے اس لیے کیونکہ یہ مُنادہ مُعْرَب کے توابع ہیں وَجَوَازُ الْوَجْهَنِ اِنَّمَا يَكُونُ فِي تَوَابِعِ المُنادَ الْمَبْنِي اور وہ جو دو وجہوں کا جائز ہونا تھا وہ تو مُنادہ مُبْنی کے توابع میں تھا کس میں مُنادہ مُبْنی اور الرجل تو مُبْنی نہیں ہے یہ تو مُعْرَب ہے تو اس کے توابع میں رفع ہی پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے وَقَالُوا بِنَاءً عَلَا قَاعِدَتِ تَجْویزِ اجتماعِ حَرْفِ النِّدَائِ مَعَلَّامِ وَحِيَ اجْتِمَاعُ اَمْرَئِنِ جی پہلے مطن مطن دیکھئے وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاسْتًا وَقَالُوا اور عربوں نے کہا ہے یَا اللَّهُ خَاسْتًا خاص طور پر اور عربوں نے کہا ہے یَا اللَّهُ خاص طور پر یہ بھی دراصل استثناء کے درجے میں ہے جو پیچھے ذاتہ ذکر ہوا ابھی آپ کو بتایا کہ جب منادہ معرف باللام ہو تو اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہوتا براہ راست بلکہ درمیان میں ایوہا وغیرہ لے کر آتے لیکن لفظ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ معرف باللام ہے اس پر علف لام داخل ہے پھر بھی اس پر حرف ندہ داخل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یَا اللَّهُ کہتے ہیں یَا اَيُّهَا اللَّهُ نہیں کہتے بھئی تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے یاد رکھنا حروف ندہ میں سے جو یا ہے نا یا یہ اصل ہے حروف ندہ پانچ ہیں حمزہ اے آیا حیاء اور یا ان میں سے یا اصل ہے اور اسی وجہ سے یا کثیر الاستعمال ہے سب سے زیادہ یا استعمال ہوتی ہے اور لفظ اللہ پر صرف حرف یا داخل ہو سکتا ہے باقی اور کوئی حرف ندہ کا داخل کرنا جائز نہیں بھی اسی طرح ایوہا وغیرہ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی صرف یا ہی استعمال ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اور حرف ندہ استعمال ایوہا وغیرہ کے ساتھ اور اسی طرح یاد رکھو حروف ندہ میں سے صرف یا کا حضف جائز ہے اور کسی حرف ندہ کا حضف جائز نہیں ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حرف ندہ محضوف ہے تو جیسے ہی کہا کہ حرف ندہ محضوف ہے آپ سمجھ گئے کہ یا محضوف ہے کوئی اور حرف ندہ محضوف نہیں ہو سکتا اور نیز مستغاس کے ساتھ بھی صرف یا ہی استعمال ہو سکتی ہے یا لزیدن یا زیدہ اسی طرح مندوب جس پر رویا جاتا ہے اور اظہار غم کیا جاتا ہے اس پر بھی حروف ندہ میں سے صرف یا استعمال کرتے ہیں عربوں میں جب کوئی مرتا تھا ماتم کرتے تھے روتے تھے اس پر تو کیسے پکارتے تھے مثلا زید مر گیا تو کہتے ہیں یا زیدو اس کو مندوب کہتے ہیں جس پر رویا جائے اظہار غم کیا جائے اور اس کے لیے وا بھی استعمال کرتے تھے وازیدو تو و خاص ہے مندوب کے ساتھ جبکہ یا مندوب کے لیے بھی استعمال مستغاس کے لیے بھی استعمال منادہ کے لیے بھی استعمال بات سمجھ میں آگئے تو لفظ اللہ خاص ہے یہ معرف باللام ہے لیکن پھر بھی اس پر یا داخل کرتے ہیں تو یہ پچھلے ذابطے سے گویا مستثنہ کے درجے میں ہے پیچھے تو کیا کہا تھا کہ جب میں معرف باللام کو ندہ دیں گے تو درمیان میں کیا لائیں گے ایوہا یا حازہ یا ایوہازہ لے کر آئیں گے تو اس میں تو لفظ اللہ بھی آ گیا تھا لیکن پھر اس کا استعمال کر دیا کہ نہیں لفظ اللہ میں ایوہا وغیرہ نہیں لائیں گے خاص طور پر اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے وجہ یہ کہتے ہیں زابطہ ہے زابطہ ہے زابطہ یہ ہے کہ الف لام جو ہے الف لام وہ ایک تو عوض ہو کسی محضوف کا الف لام عوض ہو کسی محضوف کا اور نیس کلیمے کے ساتھ لازم ہو جائے جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہاں حرف نیدہ اور الف لام کا جمع جائز ہو جائے گا زابطہ ہے زابطہ ہے جس لفظ میں الف لام عوض بن جائے کسی محضوف کا یعنی کسی حرف کو ختم کر کے الف لام کو اس کا عوض بنا دیا جائے اور پھر وہ الف لام اس کلیمے کے ساتھ لازم ہو جائے یعنی اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تو جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی وہاں حرف نیدہ اور الف لام کا جمع جائز ہے کونسی دو چیزیں کہ الف لام عوض ہو جائے کسی ایک حرف کا اور نیز کلیمے کے ساتھ لازم ہو جائے اس سے اب جدا نہیں ہوتا تو چنانچہ کہتے ہیں لفظ اللہ اصل میں تھا الہن الہن کا کیا معنی معبود پھر اس پر الف لام لائے کیا بن گیا ال الہ توجہ ہے پھر حمزہ کو حضف کیا الہ کا جو حمزہ تھا اور الف لام کو اس کا عوض بنا دیا اب یہ الف لام عوض بن گیا کس کا حمزہ کا اور لام کا لام میں ادغام کیا کیا بن گیا اللہ توجہ ہے یہ ال الف لام کس کا عوض ہے الہ کے حمزہ کا عوض بن گیا حمزہ حضف ہو گیا اور نیز یہ ال الف لام اب کلمے سے جدان نہیں ہوتا عام کلام عرب میں کبھی بھی الہن سے ذرا حمزہ ہٹاؤ لاہن عربی زبان میں کہیں پر بھی لاہن استعمال نہیں ہوتا عام کلام میں عام عربی کلام میں بھئی دیکھو نا اصل میں کیا تھا الہن پھر کیا آیا ال الف لام پھر حمزہ کو حضف کیا اور ال الف لام کو اس کا عوض بنا دیا اور یہ ال الف لام کلمے کے ساتھ کیا ہو گیا لازم ہو گیا کبھی کلمے سے جدانی ہوتا بغیر ال الف لام کے صرف لاہن استعمال کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے عام کلام عرب میں نصر کے اندر اس طرح استعمال نہیں ہوتا معلوم ہوا یہ ال الف لام حمزہ کا عوض بھی ہے اور کلمے کے ساتھ لازم ہو گیا ہے عرب اب اس کو کبھی جدہ نہیں کرتے تو جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی وہاں حرف ندہ اور ال الف لام کا جمع جائز ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَالُ اور عربوں نے کہا ہے بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِ قائدے کے جو جائز قرار دیتا ہے حرف ندہ کا جمع ہونہ لام کے ساتھ حرف ندہ کا لام کے ساتھ جمع ہونے کا قائدہ کیا قائدہ ہے کیا قانون ہے کب جائز ہے حرف ندہ اور ال الف لام کا جمع ہونہ جب کتنی چیزیں ہوں دو چیزیں کتنی چیزیں ہیں وہی بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِ تَجْوِيزِ اجتماعی حرف ندہ مع اللامی عربوں نے کہا ہے بنابر اس ذابطے کے جو حرف ندہ کا لام کے ساتھ جمع ہونے کو جائز قرار دیتا ہے اس ذابطے کی بنابر عربوں نے کہا ہے وہ ذابطہ کیا ہے وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحِيَ اجْتِمَاعُ اَمْرَئِنِ اور یہ دو چیزوں کا جمع ہونا ہے اَحَدُهُمَا قَوْنُ اللَّامِ عِوَزًا عَنْ مَحْزُوفِن ایک تو یہ کہ وہ لام عِوَز ہو محزوف سے وَسَانِهِ مَا لُزُومُهَا لِلْكَلِمَتِ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لام کلمے کے ساتھ لازم ہو تو اسی بنابر عربوں نے کہا ہے یا اللہ یعنی یا کو جمع کیا لِفْ لَام کے ساتھ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْإِلَاهُ اس لیے کیونکہ لفظ اللہ کی اصل کیا تھی الْإِلَاه کیا تھی الْإِلَاه فَحُزِفَتِ الْحَمْزَةُ پھر اس حمزہ کو حضف کر لیا گیا وَعُوِّزَتِ اللَّامُ عَنْهَا اور لام کو اس کا عوض بنا دیا گیا وَلَّزِمَتِ الْكَلِمَتَ اور یہ الْفْ لَام کیا ہوا کلمہ کے ساتھ لازم ہو گیا فَلَا يُقَالُ فِي سَعْتِ الْكَلَامِ لَاهُن لہٰذا عام کلام عرب کے اندر لَاهُن نہیں کہا جاتا اب اسے جدا نہیں ہوتا یہ کلمہ کے ساتھ لازم ہو گیا توجہ ہے سَعْتُ الْكَلَامِ سین کے فتحہ کے ساتھ وَسِعَ يَسَعُ سَعْتَن وَسِعَ يَسَعُ سَعْتَن تو یہ وُسْعَت سے ہے وَسِعَ يَسَعُ سَعْتَن یہ وُسْعَت سے ہے گنجائش ہونا اور یہ عام کلام کو کہتے ہیں یاد رکھو ایک ہوتے ہیں اشعار اشعار اور ایک عام کلام ہے یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یا یہ جو جامی میں آپ کے سامنے لکھا ہوا یہ عام کلام ہے اور ایک ہوتے ہیں اشعار اشعار کا اپنا مخصوص وزن ہوتا ہے اس وزن سے ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے تو سارا شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو وہاں کلام میں گنجائش تنگ ہوتی ہے اشعار میں گنجائش کم ہوتی ہے یعنی آپ کو خاص طریقے پر کلام لانا پڑے گا اور عام کلام میں تو آپ جس طرح مرضی جملہ بول دیں جو مرضی کہتے رہیں تو وہ ہے یعنی اس میں تزییق کلام ہے کیا ہے یعنی اس میں کلام میں تنگی ہوتی ہے وہاں پر وہاں شیر کو دیکھو ہر ایک آدمی شیر نہیں کہہ سکتا بھئی کیونکہ خاص وزن پر کہنا پڑتا ہے تو وہ تزییق کلام ہے یعنی کلام میں وہاں تنگی ہوتی ہے اور عام جو نصر ہے اس کو سعت الکلام کہتے ہیں یہاں کلام میں گنجائش ہوتی ہے فراخی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو سعت الکلام میں یعنی عام عرب کلام کے اندر لاہن نہیں کہتے اشعار میں کبھی استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں ضرورت ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے بہت سی ایسی چیزیں جو عام کلام میں جائز نہیں ہی ہوتی اشعار میں جائز ہوتی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو سعت الکلام کسے کہتے ہیں عام عرب کلام جو نصر ہو تو کہتے ہیں فلا یقال فی سعت الکلام لاہن لہذا عام کلام کے اندر یعنی نصر کے اندر لاہن نہیں کہتے وَلَمَّا لَمْ يَجْتَمِعْ حَازَانِ الْأَمْرَانِ فِي مَوْزِعٍ آخر بھئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ہمیں ذابطہ بتایا کہ حرف ندہ الیفلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کتنی چیزیں ہونی چاہیے دو ایک تو الیفلام عوض ہونا چاہیے محضوف کا اور دوسرا دوسرا وہ الیفلام کلمے کے ساتھ لازم ہو جائے یا آپ نے ہمیں قانون بتایا اور قانون تو کلی ہوتا ہے جہاں بھی ایسا ہوگا وہاں یا اور الیفلام جمع ہو سکتے ہیں تو پھر یہ آپ نے آگے یہ کیوں کہا کہ عربون نے یا اللہ کہا ہے خاص سطن خاص طور پر یہ تو کلی قانون آپ نے ہمیں بتا دیا نا جب کلی قانون ہے تو جہاں کہیں بھی یہ دو شرطیں پوری ہوں گی وہاں یا اور الیفلام جمع ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کہنے کا کیا مانا کہ ارمو نے یا اللہ کہا ہے خاص طور پر خاص طور پر کیا مانا آپ مثلا کہتے ہیں الفائل مرفوع فائل کیا ہے تو جہاں دنیا میں فائل آئے گا آپ اس پر رفع پڑیں گے کلی قانون ہے تو قانون تو کلی ہوتا ہے جہاں جہاں بھی ویسا ہوگا وہاں اسی طرح پڑیں گے تو جب آپ نے قانون بنا دیا تو پھر خاص سطن کہنے کا کیا مانا کہ لفظ اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ قانون تو یہی ہے لیکن لفظ اللہ کے علاوہ اور کہیں پر یہ دو چیزیں پائی ہی نہیں جاتی کہ وہ الفلام محضوف کا عوض بھی ہو اور کلمے کے ساتھ لازم بھی ہو قانون تو ہمارا کلی ہے لیکن اور کہیں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی تو اس لئے معلوم ہوا صرف لفظ اللہ ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حرف ندہ الفلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَجْتَمِعْ حَازَانِ الْأَمْرَانِ فِي مَوْزِعٍ آخَرَ اور جب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی کسی دوسری جگہ پر تو اختص سہازا لِسم بِذَالِقَ الْجَوَازِ تو خاص ہوا یہ بلا عیسم یعنی یہ عیسم لفظ اللہ جو ہے یہ خاص ہو گیا بِذَالِقَ الْجَوَازِ اس جواز کے ساتھ یعنی یہ صرف کس میں جائز ہے لفظ اللہ میں وَلِهَازَ قَالَ خَاسَتًا اسی لئے مصنف نے کیا فرمایا خاصتا فرمایا کہ یہ اللہ عربوں نے کہا ہے خاص طور پر یاد رکھنا یہ خاصتا مفہول مطلق ہے اے خصہ خاصتا خصہ فیل اور خاصتا یہ مصدر ہے تو یہ مفہول مطلق ہے اس کو خاص کیا گیا ہے اس لفظ کو بھئی تو یہ خاصتا مصدر ہے بھئی تو خصہ خاصتا تو یہ مفہول مطلق ہے فیل محضوف کے لئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا مِسْلُ النَّجْمِ وَالصَّعِقِ وَإِنْكَانَتْ جی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلایا تھا کہ نجم عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں لیکن النجم علف لام کے ساتھ یہ نام رکھا گیا ستاروں کے ایک مجموعے کا جس کو اردو میں سرئیہ اور پروین کہتے ہیں بھئی تو اب یہ علف لام کے ساتھ نام بن گیا تو یہ اب علف لام اس سے جدان نہیں ہو سکتا مانوہ یہ علف لام کلمے کے ساتھ لازم ہے اسی طرح اَسْصَعِق صائق صفت مشبہ ہے اس کا معنی بے ہوش لیکن عرب میں ایک شخص تھا خوالد ابن نفیل الکلابی اور اس پر آسمانی بجلی گری تھی یا بنو تمیم والوں نے کوئی ذر بغیرہ لگائی تھی اس کے بعد جب کوئی خوفناک آواز آتی تو وہ حواس باختہ ہو جاتا اور بے ہوش ہو جاتا تو اس کا نام ہی کیا پڑ گیا اَسْصَعِق علف لام کے ساتھ علف لام کے ساتھ تو اب دیکھو اَن نَجْم کے ساتھ بھی اب علف لام لازم ہے جدہ نہیں ہوتا اَسْصَعِق کے ساتھ بھی علف لام لازم ہے اسے جدہ نہیں ہوتا تو صاحبِ جامعی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ایک بات تو اس میں پوری ہے ذابطے میں دو چیزیں تھیں کہ علف لام عوض بھی ہونا چاہیے اور دوسرا کلمے کے ساتھ لازم یہ کلمے کے ساتھ لازم تو ہے اَن نَجْم اور اَسْصَعِق میں علف لام لیکن یہ کسی کا عوض نہیں لہٰذا ان میں بھی علف لام پر یا حرفِ نِدہ کو براہ راست داخل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَأَمَّا مِسْلُ النَّجْمِ وَسْصَعِقِ تو کہتے ہیں باقی اَن نَجْم اور سَعِق جو ہیں وَإِن كَانَتِ اللَّامُ لَازِمَةً فِيهِ اگرچہ ان کے اندر لام لازم ہے لیکن لیست عوضاً عن محضوف لیکن یہ لام محضوف کا عوض نہیں ہے وَأَمَّا النَّاس جی اَن نَّاس یاد رکھو یاد رکھو اَن نَّاس اصل میں تھا اُنَّاس اُنَّاس عام لوگوں کو کہتے ہیں لوگ بھئی لوگ اُنَّاس پھر الْإفْلَام اس پر داخل کیا الْأُنَّاس پھر حمزہ کو حضف کیا اور الْإفْلَام کو اس کا عوض بنا دیا تو کیا بن گیا اَن نَّاس اَن نَّاس تو یہ الْإفْلَام حمزہ کا عوض ہے لیکن یاد رکھو یہ الْإفْلَام کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہے عام نصر کلام کے اندر بھی کبھی الْإفْلَام کے بغیر صرف نا سن کہہ دیتے ہیں توجہ ہے تو الْإفْلَام عوض تو ہوا لیکن کلمے کے ساتھ لازم نہیں لہذا اس کے اندر بھی حرف ندہ کو الْإفْلَام پر داخل نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّنْ نَّاسُ اور باقی الْإِفْلَام جو ہے وَإِن کَانَتِ اللَّامُ فِيهِ عِوَزًا عَنِ الْحَمْزَةِ اگرچہ اس کے اندر لام جو ہے وہ حمزہ کا عوض ہے لِأَنَّ أَصْلَهُ الْأُنَّاسُ اس لیے کیونکہ اس کی اصل کیا ہے الْأُنَّاسُ لَاكِنْ لَيْسَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَتِ لیکن یہ الْإفْلَام کلمہ کے ساتھ لازم نہیں ہے لِأَنَّهُ يُقَالُ النَّاسُ فِي سَعْتِ الْكَلَامِ اس لیے کیونکہ نَاسُن بھی کہا جاتا ہے فِي سَعْتِ الْكَلَامِ عام کلام کے اندر ملوم فَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ یوں کہا جائے يَنَّجْمُ وَيَنَّاسُ اس پر یا کو الْإفْلَام کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں کیونکہ دونوں شرطیں پوری نہیں ذابطے کی دونوں شرطیں ان میں پوری نہیں وَلِعَدَمِ جَرَيَانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي الَّتِهِ آگے ذرا شیر سمجھ لیں من اجلی کی من اجلی کی یہ شاعر ہے اپنی عشقہ سے خطاب کر رہا ہے شیر کے اندر من اجلی کی تیری وجہ سے يَلَّتِ تَيَّمَتْ قَلْبِ تَيَّمَ تَيَّمَ يُتَيِّمُ کا معنی ہے کسی کو غلام بنانا کسی کو اپنا دیوانہ بنانا ترجمہ سنیں من اجلی کی تیری وجہ سے یعنی تیری وجہ سے میں یہ تکلیفوں اور مسئیبتوں میں گریفتار ہوں اور مشکلات برداشت کر رہا ہوں يَلَّتِ اے وہ جو کہ یہ اللہ تی اس میں موصول ہے توجہ ہے اے وہ جو کہ تیمت قلبی جس نے دیوانہ بنا دیا ہے قلبی میرے دل کو اے عشقہ جس نے میرے دل کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے توجہ ہے وَأَنْتِ بَخِيلَتٌ اور حال یہ ہے کہ تُو بخل کرنے والی ہے بِالْوَسْلِ عَنِّي میرے ساتھ وصل سے میرے ساتھ ملنے سے اے عشقہ تیری وجہ سے میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ تُو نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے تُو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے تو تُو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور تیری وجہ سے میں یہ ساری تکلیفیں اور آزمائشیں جو مجھ پر آ رہی ہیں وہ میں برداشت کر رہا ہوں حالانکہ تُو میرے ساتھ ملاقات میں بخل کرتی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سنو من اجلی کی تیری وجہ سے یہ محضوف کے ساتھ متعلق ہو جائے گئے یعنی تیری وجہ سے مجھ پر یہ مصیبتیں ہیں یالتی اے میری وہ عشقہ تیمت قلبی جس نے دیوانہ کر دیا ہے میرے دل کو وانت بخیلتن بالوصل عنی اور حال یہ ہے کہ تُو بخل کرنے والی ہے بالوصل عنی میرے ساتھ وصل اور ملاقات میں ترجمہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھو یاد رکھو یہاں یہ اللتی اس میں موصول ہے توجہ ہے اللتی اس میں موصول اور تیمت قلبی یہ اس کا صلح تیمت قلبی اس کا صلح ہے اور موصول صلح میں ربط ہوتا ہے لہٰذا تیمت پڑھیں تیمت یہ معنیس کا سیغہ ہوا معنیس غائب کا اور اس کے اندر ہیہ زمیر اور یہ اللتی کو راجے ہے یہ ربط دے رہا ہے توجہ ہے جبکہ عام کتابوں میں لکھا ہے اللتی تیمتی اس کو کس طرح پڑھا جائے تیمت تیمتی بھی پڑھیں بلکل ٹھیک ہے معنیس کے اعتبار سے یلتی اے میری وعشیقہ تیمتی تُو نے غلام بنایا ہے قلبی کس کو توجہ ہے اور پھر اللتی اس میں موصول ہے معنیس کا اور ربط بھی تو چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا تھا مرجع صرف غائب کی زمیر کا ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی زمیر کا مرجع تو یہ اللتی اس میں موصول ہے اور تیمتی قلبی اس کا صلاح ہے اور اس کے اندر تو جب تیمتی پڑھیں تیمتی کے اندر یہ تا زمیر واحد معنیس مخاطبہ کی ہے یہ اس میں یہ تو مخاطب کی زمیر ہے اور مرجع تو مخاطب کی زمیر کا نہیں ہوتا تو پھر ربط کیا ہے تو یاد رکھو ربط یہی تا ہے تیمتی کی تا بھئی کس طرح کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یلتی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول غائب کے درجے میں ہوتا ہے لیکن یہاں وہ اس کو خطاب کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خطاب کر رہا ہے اپنی عشیقہ کو تو اللتی سے وہی مخاطبہ عشیقہ مراد ہے اور تیمتی کی تا سے بھی کون مراد ہے وہی عشیقہ مراد ہے تو ربط آ گیا بھئی بات سمجھ میں آ گیا تو یہ معنی کے اعتبار سے ربط آ گیا بات سمجھ میں آ گیا بھئی بحث چل رہی تھی کہ یہاں یلتی آیا اللتی اس میں موصول ہے اس پر الفلام ہے اور اس پر یا داخل ہے حرف ندہ حالانکہ یا اور الفلام تو جمع نہیں ہو سکتے توجہ ہے تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ اس شعر کے اندر یا حرف ندہ الفلام کے ساتھ جمع ہے ہاں یہ الفلام اللتی کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتا لیکن یہ کسی کا عوض نہیں ہے تو لہٰذا ایک شرط پوری ہے دوسری شرط پوری نہیں لہٰذا یہ جو یا کو اللتی پر داخل کیا گیا بغیر شرطوں کے پورا کیے ہوئے یہ شعر ہے یہ کیا ہے شعر ہے بات سمجھ میں آ گئی آپ دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَلِ عَدَمِ جَرَيَانِ هَذِهِ فِي اللَّتِ اور اس وجہ سے کہ یہ قائدہ اور یہ قانون جاری نہیں ہوتا فِي اللَّتِ کس کے اندر اللَّتِ یہاں پر بھی اللَّتِ کا حمزہ قطعی بن چکا ہے کیونکہ اللَّتِ اسے لفظ اللَّتِ مراد ہے ویسے اللَّتِ کا حمزہ وصلی ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے یوں پڑھنا چاہئے فِي اللَّتِ لیکن یہاں نہیں گرے گا بلکہ کیسے پڑھیں گے فِي اللَّتِ کہتے ہیں وَلِعَدَمِ جَرَيَانِ هَذِهِ القَائِدَةِ فِي اللَّتِ اور اللَّتِ کے اندر اس قائدے کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے فِي قَوْلِهِ شاعر کے اس قول میں مِنْ اَجْلِ کیَ اللَّتِ تَيَّمْتِ قَلْبِ وَأَنْتِ بَخِيلَةٌ بِالْوَسْلِ عَنِّ یہ قائدہ اس اللَّتِ میں جاری نہیں ہوتا کیوں لِأَنَّ لَامَهَا لَيْسَتْ عِوَزًا عَنْ مَحْزُوفِن کیونکہ اس کا لام جو ہے وہ محزوف کا عواز نہیں ہے وَإِنْ قَانَتْ لَازِمَتًا لِلْقَلِمَتِ اگرچہ وہ کلمہ کے ساتھ لازم ہے ایک شرط پوری ہے دوسری شرط پوری نہیں تو اس وجہ سے حَكَمُوا عَلَيْهِ بِشُزُوزِ علماءِ نَحْم نے حکم لگایا ہے اس پر شاز ہونے کا اس پر شاز ہونے کا حکم لگایا ہے وَفِي الْغُلَامَانِ فِي قَوْلِهِمْ آگے ایک اور مصرہ دیکھئے فَيَلْغُلَامَانِ اللَّدَانِ فَرَّا الْغُلَامَانِ یہ غلام کی تصنیہ ہے اور اس پر الْفْلَام آیا اور پھر اس پر یعبی داخل کی گئی شاعر کیا کہتا ہے شاعر کے کوئی غلام بھاگ گئے تھے دو غلام یا ایک غلام اور ایک باندی بھاگ گئے تھے تو شاعر اب ان کو کہتا ہے فَيَلْغُلَامَانِ اللَّدَانِ فَرَّا پس اے وہ دو غلاموں جو بھاگ گئے ہو فرر یا فرر کا کیا معنی ہے بھاگنا یہ تصنیہ کا سیغہ ہے فرر فَيَلْغُلَامَانِ اللَّدَانِ فررر پس اے وہ دو غلاموں جو بھاگ گئے ہو دوسرا مصرہ بازوں نے ذکر کیا تم اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ شر کماؤ کہ شر کماؤ فَيَلْغُلَامَانِ تو اس میں دیکھو الغلامانی پر الیفلام داخل ہے اور یہ الیفلام کلمے کے ساتھ لازم بھی نہیں یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے غلامانی عام استعمال ہوتا ہے اور نیز یہ کسی کا عوض بھی نہیں ہے تو اس میں تو دونوں شرطوں میں سے ایک بھی پوری نہیں ہے پھر بھی اس پر یاد داخل کیا گیا تو صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ تو پہلے والے شاز سے بھی بڑھ کر شاز ہے کیونکہ پہلے والے میں یلتی میں ایک شرط تو پوری تھی کہ الیفلام کلمے کے ساتھ لازم تھا اگرچہ عوض نہیں تھا اور یہاں نہ تو عوض ہے اور نہ لازم ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر شاز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِيَ الْغُلَامَانِ فِي قَوْلِهِم اور الْغُلَامَانِ کے اندر اس قول کے اندر عربوں کے فَيَ الْغُلَامَانِ اللَّدَانِ فَرَّا پس اے وہ دو غلاموں جو بھاگ گئے ہو اس کے اندر لِنْتِفَاعِ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا اس وجہ سے کہ دونوں عمر منتفی ہیں حَكَمُوا انہوں نے حکم لگایا ہے اس پر بِأَنَّهُ اَشَزُّ شُزُوزًا کہ یہ زیادہ شاز ہے اس پہلے والے کے بھی مقابلے میں توجہ ہے بِأَنَّهُ اَشَزُّ شُزُوزًا یہ اس سے بھی زیادہ شاز ہے کہ اس میں ایک شرط تو پوری تھی اس میں تو دونوں شرطیں پوری نہیں پھر بھی یا کو اس پر داخل کر دیا گیا جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ اَشَزُّ نہیں ہے یہ اَشَدُّ ہے یہ کیا ہے اَشَدُّ شُزُوزًا یاد رکھو یہ اس میں تفضیل جو ہے نا یہ اس میں تفضیل یہ سلاسی مجرد سے صرف آتا ہے اور سلاسی مجرد میں بھی جس میں عیب اور رنگ والا معنی ہو اس سے نہیں آتا سلاسی مجرد جس میں عیب اور رنگ والا معنی ہو اس سے افعل تفضیل نہیں آتا توجہ ہے مثلا احمق اب احمق دیکھو یہ عیب ہے نا عیب والا یا اسی طرح اعور کیونکہ یہ جس میں رنگ یا عیب والا معنی ہو اس سے افعل وزن صفت مشبہ آتی ہے جس کو افعل صفتی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں افعل صفتی دیکھو اعور اعور کا معنی کانا جس کی یہ کانکھنا ہو اب یہ وزن وہی افعل ہے لیکن یہ افعل تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ اسی طرح رنگ ہو اب یز دیکھو یہ بھی افعل وزن ہے لیکن یہ یہ افعل صفتی ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں تو افعل تفضیل صرف سلاسی مجرد سے آتا ہے اور سلاسی مجرد میں بھی صرف ان بابوں سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو توجہ ہے اور اگر ان سے پھر اس میں تفضیل بنانا ہو یا سلاسی مزید سے اس میں تفضیل بنانا ہو تو پھر اشد اکثر اقوہ وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آگے اسی کا مستر لے آتے ہیں اس باب کا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے بڑھ کر اکرام کرنے والا ہے زید عمر سے بڑھ کر اکرام کرنے والا ہے تو اکرام اکرام یہ تو سلاسی مزید فی میں سے ہے اور سلاسی مزید فی میں تو افعل تفضیل نہیں آتا لیکن میں افعل تفضیل لانا چاہتا ہوں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کیا کہوں گا میں اشد اکثر اقوى جیسے اللہ سے لاؤں گا زید اکثر اکرام آگے وہی مستر لے آوں گا منصوب زید اکثر اکرام من عمر زید زیادہ ہے بیعتبار اکرام کرنے کے عمر کے مقابلے میں توجہ ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ اصل میں ہے کیونکہ شاز ہونا عیب ہے شاز ہونا عیب ہے اور جب عیب ہے تو اس سے افعلو تفضیل نہیں آتا اس سے افعلو صفتی آتا ہے تو پھر لہذا اشد لے آئے کہ یہ جو یالغلامانی میں الغلامان پر یا کو داخل کیا گیا اشد یہ زیادہ شدید ہے شزوزن بیعتبار شاز ہونے کے مستر لے آئے یہ زیادہ شدید ہے بیعتبار شاز ہونے کے یلتی کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام